جلاب غلالا مجال نیمی صاحب ہمارے ساتھ ساتھ پیش کر رہے ہیں ان سے بات کرنے جا رہے ہیں آج ازان مغیر تفلت ہو جب 5.45 پہ ان سے بات کر رہے ہیں اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو آج سے ایک ٹوپک کی شروع کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں عجیب و غریب اس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ ٹوپک ہے دجال دجال کون ہے دجال کہاں ہے دجال کب برامد ہوگا یہ سارے جو ٹوپک ہیں اس کے اوپر آپ سے میں گفتگو کروں گا اور امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اسے بڑے غور سے سمات کریں گے اگر آپ سے یہ مس ہو جائے تو کاشی بھائی کو فون کر کے پوچھ لیجئے گا ان کی ویب سائٹ پہ یہ آرکائیو کے اندر یہ رہتا ہے ہمارا پروگرام جو ہے ٹوانی فور آور تو رہتا ہی ہے وہاں مس ہو جائے تو پھر ایک چینل دوست کا ہے وائٹ سٹون سیون ایٹی سکس وہاں جا کے بھی سن لیجئے گا چلیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں دجال جو ہے وہ کون ہے سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کیونکہ ہماری عادت یہ ہے عادت کیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے طریقہ کیا کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں مسلمان جب بھی کبھی تقریب کرنے لگتا ہے گفتگو شروع کرتا ہے قرآن نیمجید کی آیت یہ حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہے میں حدیث مبارکہ کا تجمہ کرنا چاہوں گا ہی اس کو ابن ماجہ نے نکل کیا ہے سنیے جب سے اللہ تعالی نے ضروریت آدم کو پیدا کیا دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبوض کی فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا اور حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ انہی کے اندر آئے گا وہ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ انہی کے بان ہوگا وہ شام و عراق سیریا اور عراق کے درمیان ایک رستے پر نمودار ہوگا پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا اے اللہ کے بندو تم اس وقت ثابت قدم رہنا میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی غور ہے سمات کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامات بتانے لگے فرماتے ہیں کہ پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی دیکھا آپ نے ایک لاکھ تئیس آزار نو سو ننانویں انبیاء کی تقریروں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہے کہ کسی نے اپنے ظاہری دور کے اندر اس کی علامات اپنی کسی بیان میں بیان نہیں کی تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی پیدا نہیں ہوا پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی تین چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعویٰ کی تقزیب کی جا سکتی ہے تین چیزیں اس میں کیا نظر آئیں گی حضور فرماتے ہیں کہ پہلی کیا ہے ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دے سکتے پہلی چیز کیا ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں وہ دجال یہ آ کے کہے گا پہلے تو کہے گا نبی تو یہ تو مسلمانوں کو بتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا اور دوسرا وہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہے تو رب جو ہے وہ نظر نہیں آتا حضور فرماتے ہیں دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند تو حالانکہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یہ تھی ایک حدیث مبارکہ جس کو میں نے اپنا سرنامہ ایک کلام بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی ہمیں بتلا دی کہ دجال جو ہے وہ آئے گا یہ دجال جو ہے بر وزن فعال ہے مبالغے کسی کا ہے دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے یہ نام چونکہ ہے حدیث میں نہیں آیا اس لیے ہم لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے حضور جس کا نام بتاتے ہیں وہی ہمیں پتا چلتا ہے تو کہاں گے وہ لوگ جو اپنے علم پر بروسہ کرتے ہیں اور کئی چیزیں ان کو نہیں آتی آج کے دور میں سارے علامہ مفسر مفکر محدث مقرر یہ سب کچھ جو ہیں یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے ہوئے علم سے اپنا مقام جو ہے وہ بنا رہے ہیں حضور نے دجال کا نام نہیں بتایا تو نام بھی نہیں آتا فعال کے وزن کے اوپر اس کو دجال کیوں کہا گیا دجال کا ایک معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا لپیٹ لینا تو جو اپنے جھوٹ ملمہ سازی فریبکاری اور اپنی طاقت افرادی قوت فوجی طاقت سے حق کو ڈھانپ لے گا اس کے لیے یہ نام لکھا گیا اور اس کے اندر یہی صلاحیت ہوگی ستر ہزار تو مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس کی حلب کریں گے یہ بات یاد دیکھ جب وہ نکلے گا نا تو ستر ہزار مسلمان اور ستر ہزار یہودی یہ تو وہ لے کے چلے گا اب اب اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی آرمی کتنی پاورفل ہے اور دجل کسی نکلی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں یہ بھی دجل کا ایک معنی ہے کیا مطلب کہ نیچے کی چیز سونا نہیں ہے لیکن جو اس کے اوپر چڑھا دیا وہ سونا ہے بہت سی چیزیں آج کل آپ دیکھتے ہیں بزار سے آپ جاتے ہیں لینے کے لیے تو آپ کو جو زیور ملتا ہے وہ آٹی فشل ہوتا اس کے اوپر کیا ہے سونے کا پانی چڑھا ہوتا تو نیچے سونا تو نہیں ہے نا تو یہی حال ہے معاشرتی مساوات کے نام پر فلاہو بہبود کی خاطر منصوبہ بندی فن کے نام پر پوری دنیا کو دھوکہ دے گا آپ دیکھ لیجئے انسانی حقوق کے نام پر کیا کیا جاتا ہے جمہوریت کے نام پر ملکوں میں کیا ہوتا ہے معاشی خوشحالی کہے گا کہ معاشی خوشحالی آئے گی تم لوگ جو ہے منصوبہ بندی اختیار کر لو تو وہ ایک اصل حقیقت جو دھوکہ دہی ہے جو فریو ہے اس کے اوپر ملمہ کاری کرے گا بڑے بڑے اچھے لفظوں کی یہ اس کا فن ہوگا اب فن کے نام پر آپ دیکھ لیجئے فنون لطیفہ کے نام پر دنیا میں کیا ہوتا ہے تو وہ یہی کام کرے گا پوری دنیا کے اوپر فن کے نام کے اوپر ہر ایک کو نچنیاں بنا دے گا ہر ایک کو ڈانسر بنا دے گا فن کے نام پر یہ فن ہے تو دجال اکبر کو دجال مسیح بھی کہا گیا ہے اب آپ سمجھ گئے کہ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں یہ میں نے یہ صرف مثالیں بھی ہیں کہ یعنی دجال جو ہے وہ بوری چیزوں کو ڈھانپے گا اچھی چیزیں اس کے اوپر رکھ دے گا تو باطل کو جو اب پھیلائے گا باطل کو لیکن اس کے اوپر ملمہ کاری کرے گا اچھا ہی تو اسی دجال کا نام دجال اکبر یہ جو اس کو دجال اکبر جو آئے گا قرب خیامت جو ہے اس کو دجال مسیح بھی کہتے ہیں مسیح دجال بھی کہا گیا اس کو اب مسیح تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تو اس دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہتے ہیں وہاں مسیح بمانہ ماسح ہے یعنی بمانہ فاعل ہے یعنی چھونے والا یا سیاحت کرنے والا چلنے والا تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیمار کو چھوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پاور سے شفاہ دے دیتے تھے وہ بس چلتے ہی رہتے تھے انہوں نے کوئی اپنا کو عالی شان مکان نہیں بنایا کبھی یہاں قیام کبھی وہاں قیام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یوں ہی سفر پہ ہی رہتے تو اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے تو لیکن یہ جب ہم تشریح کرتے ہیں کہ مسیح بمانا ماں سے ہے اور مسیح بمانا سیاحت کرنے والا ہے تو یہ تو اس کے اندر بھی ہے دجال بھی چھوتا ہے اور دجال بھی سیاحت کرے گا تو پھر فرق کیا ہوا تو سوئیے فرق یہ ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام مسیح الحدا ہیں حدا حدا ہاں جساں خدا نہیں حدایت کے مسیح ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق ہیں اور یہ جو دجال ہے یہ مسیح الدلالہ ہے اور مسیح قاضی بھائی ہے اور دجال کو جو مسیح کہا گیا ہے اس کے کہنے کی ایک بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور عبرو نہیں یہ بات یاد رکھی کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو بیان کرنے کی اس کی ایک آنکھ نہیں اور آنکھ کے اوپر عبرو جو ہیں وہ بھی اس کے نہیں ابن فارس نے یہی معنی بیان کی ہے اور یہ معنی بیان کرتے ہوئے ایک حدیث حضرت حزیفہ ربی اللہ تعالی عنہ سے نکل کی وہ حدیث مبارکہ کیا ہے سن لیجئے وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَنْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا زَفْرَةٌ غَلِيزَةٌ بِلَا شُبَا دَجَّالَ مِتِي ہوئی آنکھ والا ہے جس پر ایک غلیز بدہ سا نخونہ یعنی پھلی ہے وہ گوشت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ آنکھ کو کور کر لیتا ہے تو حدیث کا جب متعلیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہی نہیں بلکہ دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی اور بھی دوسری آنکھ بھی ہوگی تو سن لیجئے اس میں یہ مت سمجھئے کہ حدیث جو ہیں ان میں تعریض آگئے نہیں ایسا نہیں ہے اصل میں اس کی دونوں آنکھیں ہی عیبدار ہوں گی دونوں آنکھیں ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی بلکل بند اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف فا رے جو ہے وہ لکھا ہوگا اور اس کو مسلمان جو ہے جو سچا مسلمان مومن ہوگا اس کو فوراں سے وہ نظر آ جائے گا تو یہودیوں کے نظری اس کا نام جو ہے کہتے ہیں کہ یہ یبل اس کا نام ہے یا یوبل یا حبل ہے لیکن اسلامی اسطلاحات کے اندر اس کے معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے جو تاغوت ہے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے تو دجال جب آئے گا کہاں سے یہ آئے گا اور کب برامد ہوگا گفتگوہ بھی جاری ہے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جیسا ہم آپ کو بدارے دیتے ہوئے یہ کل ہے پائی پوری ایٹ کے اوپر ہے اسلام اور ہماری دنگی کے سیکمنٹ شکونے جا رہے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام عوض باللہ سمی اللہ علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مظاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار وآلیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج ہمارے ٹوپک کی دوسری قسط ہے دوسرا حصہ ہے پہلی میں میں نے آپ کو دجال کے معنی بدلائے تھے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے نام کی میننگ جو ہیں کیا ہے آج یہ ہے کہ دجال کے متعلق مختلف نظریات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کسی ملک کا نام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کسی نظام کا نام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کسی تنظیم کا نام ہے تو جن لوگوں نے کہا کہ دجال جو ہے وہ کسی ملک کا نام ہے انہوں نے کہا کہ جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں امریکہ بولے کہ یہ دجال ہے جو لوگ امریکہ میں نہیں رہتے اور جب کبھی غصہ آتا ہے تو اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے کیونکہ وہ خود یہاں نہیں رہتے جب ویزا ملتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں دجال کی ایک آنکھ بتلائی گئی ہے امریکہ کی بھی ایک آنکھ ہے مادیت کی آنکھ روحانیت کی آنکھ بند ہے اور ایک آنک ہے اس کی وہ مادیت کی وہ کھلی ہے اور اس کی کرنسی پر بھی ایک آنکھ بنی ہوئی ہے وہ یہ دلیل لیتے ہیں اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کی تہذیب سرسر مادیت پرستی پر قائم ہے اور دجال کو ظاہر ہونے کے لیے جو وسائل درکار ہوں گے اور جو ماحول چاہیے وہ تمام غیر مسلم خواہ کہیں بھی رہتے ہوں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی معاشرتی سیاسی طور پر تحقیقات میں لگے ہوئے یہ تو ٹھیک ہے کہ دجال کی رہیں ہم وار کر رہے ہیں مگر امریکہ دجال نہیں ہے کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ہے یہ ایک متعین شخص ہے جو ایک مقررہ وقت میں مقررہ جگہ سے ظاہر ہوگا اب اس کے تعامل کرنے والے بھوٹسے ہیں وہ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم دجال اکبر کی گفتگو کریں گے تو پھر وہ ایک متعین شخص ہے ایک آدمی ہے اب ہمارے پاس کونسا ذریعہ ہے کہ جس کے مطابق ہم بتلا شکیں یقینی ذریعہ ہو کہ وہ کون ہوگا تو ہمارے پاس ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو دلائل دینے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہماری گفتگو دجال اکبر سے ہے ویسے تو ہر وہ آدمی دجال ہے جو دجال کی راہ ہموار کرتا ہے اس کا منشور چلاتا ہے دین سے ہٹاتا ہے حق کو چھپاتا ہے اسی طرح کے دجالوں کے بارے میں حضور نے ایک حدیث میں بتایا کہ ان کی تداد تیس ہوگی مسند عمر بن عبداللہ بن خطاب میں ہے کہ ان کی تداد تیس بتائی ہے کہ یہ چھوٹے دجال ہوں گے ایک اور حدیث کے اندر یہ حدیث مسند ابی یالہ میں ہے اس میں بتایا گیا کہ ستر دجال ہوں گے تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند امام احمد بن حنبل میں اس میں ستائیس دجال کے بارے میں بتایا گیا تو آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ ستائیس تیس اور ستر آپس میں تعرض ہے اصل میں کچھ دجال ہیں وہ بیک ایڈا گری کے ہیں کچھ دجال ہیں وہ سی کر ایڈا گری کے ہیں لیکن جس کی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ دجال آئے گا وہ الدجال الاکبر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا الدجال الاکبر جو ہے یہ ملک یا حکومت نہیں ایک مخصوص حلیہ صورت رکھنے والا انسان ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ وہ کون ہے مسلم شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نواس بن سمعان سے کال زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان مرد ہوگا اس کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے وہ ایک آنکھ سے کانہ ہوگا بخاری شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خام میں دیکھا کہ وہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھر کم جسم تھا سرخ اس کی رنگت گنگریالے بال چھوٹے اور ایک آنکھ سے نبینہ اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہیں مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ اس کی پیشانی پر فور ہیڈ پر لفظ کافر لکھا ہوگا اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا انپڑھ وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا تو ان احادیث سے یہ خلاصہ واضح ہو گیا کہ دجال جو ہے یہ ایک نوجوان ہوگا بھاری بھر کم اس کا جسم ہوگا رنگت اس کی سرخ ہوگی بال اس کے چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے لٹکتا ہوا انگور کا دانہ ہے اور پیشانی پر کافر لکھا ہوگا صرف مومن پڑھ سکے گا بھلے سے پڑھنا جانتا ہو وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل وہ پڑھ لے گا دوسرے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں گے تو وہ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے تو ان احادیث کی روشنی میں یہ تیپ آ گیا کہ دجال کسی ملک حکومت یا تنظیم کا نام نہیں یہ ایک مرد ہے جو آئے گا اب یہ ایک اور حدیث سنتے چاہیے یہ مسند امام احمد میں ہے حضرت جابر وضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس مسلمان شام کے جابل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا ان کو سخت مشکت میں ڈال لے گا پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیص قذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے لہذا اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے یعنی اس کے اندر صلاحیتیں کچھ ایسی ہیں تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ دجال ایک مرد ہوگا اب سوال یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا ابھی پیدا ہوگا یہ سوال ہے یہ تو تیہ ہو گیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ تنظیمیں یا ملک یہ اس کے معامن تو ہو سکتے ہیں اس کے لیے کام تو کر سکتے ہیں لیکن یہ نام صرف ایک خاص شخص کا ہے اب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے یا نہیں اس کے لیے مجھے ایک طویل حدیث ہے لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا یہ حدیث مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے مسلم شریف میں مسلم شریف کے کتاب الفتن کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی اس کا میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانچی نے اعلان کیا اعلان کرنے والے نے الصلاة و جامعہ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نماز پڑھنے مسجد گئی میں نماز پڑھنے مسجد گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی نماز کے بعد آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے جلوہ افروز ہوئے اور مسکرا رہے تھے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو کیوں جمع کیا ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے نہ کسی شہ سے درانے کے لیے میں نے یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمینداری پہلے عیسائی تھا وہ آیا اس نے باعت کی اور اسلام میں داخل ہوا اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتلایا کرتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے تیس آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا سمندر کے اندر ایک ماہ تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے وہ سب لوگ آخر کار ایک جزیرہ میں پہنچ گئے وہ جزیرہ میں داخل ہوئے تو ایک جانور ملا بالوں کی کسرت کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا فرنٹ کیا ہے اور بیک کیا ہے تو ایک جانور تو میں نے اسے ہم نے پوچھا تم کون ہو عواز آئی میں جساسا ہوں اس گھر کے اندر ایک آدمی ہے اس کی طرف جاؤ اور وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا مشتاق ہے ہم ڈرتے ہوئے تیزی سے اس مکام کی طرف بڑے اندر دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی ہاتھ گردن سے بندے ہوئے اور گھٹنے اور ٹکنوں میں لوہے کی زنجیریں ہیں یعنی اس کے گھٹنے بھی باندے ہوئے ہیں اور ٹکنے بھی باندے ہوئے ہیں ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تم کون ہو وہ بولا میرا تم کو جلد پتا چل جائے گا تم بتاؤ تم کون ہو تو ہم نے یہاں آنے تک تمیمداری کہتے ہیں کہ ساری سٹوری اسے سنا دی اور بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور رستہ بھٹک گئے ہیں تو اب وہ جو دجال ہے وہ جو بندہ ہوا ہے وہ پوچھتا ہے مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ اخبرونی ان نخل بیسان اسعالکم ان نخلیہ حلی اس میں رو کلنا لہو نعم میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا آتے ہیں اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے تو یہ دجال نے پہلی بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر کہ بیسان کے نخلستان کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے اب بیسان کیا ہے بیسان فلسطین میں ایک جگہ ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں مشہور کمانڈر حضرت شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا تھا اور یہ میرے جتنے سامائین ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ لیں اس کو اکثر لوگ شرجیل پڑھتے ہیں یہ شرجیل نہیں ہے یہ لکھنے والے سے غلطی ہو گئی کہ ٹوٹنے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا انیس سو اٹاریس میں اسے اسرائیل نے بیسان پر قبضہ کر لیا یہ علاقہ قدیم زمانہ میں خجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا لیکن اب ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا ہے چھ سو چھ بیس اجری میں ہی تقریباً ختم ہو گئے تھے پھل دجال کی ایک بات پوری ہو گئی کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے دوسرا سوال دجال نے یہ کیا مجھے تباریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس میں پانی ہے قَالُهِيَا قَسِيرَةُ الْمَائِ وہ بولا ہے اس کا پانی بھوچل ختم ہو جائے گا پانی تو بہت زیادہ ہے لیکن دجال کہنے لگا اس کا پانی ختم ہو جائے گا یہ دوسری علامت تھی تو بحیرہ تباریہ کہاں ہے لگتا ہے اس کے ساتھ دجال کا کوئی ضرور تعلق ہے تو بحیرہ تباریہ اسرائیل کے شمال مشرق اردن کی سرحد پر واقع ہے اس کی لمبائی 23 کلومیٹر چڑائی 13 کلومیٹر گہرائی 157 فٹ ہے اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے یہ بھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اتنے پیسے لگا کر خلیج اقبہ سے پانی پائپوں کے ذریعے سے اس کے اندر ڈالتی ہے اور اس کے باوجود بھی اس کا پانی مسلسل جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو دجال کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ یہ چشمہ کیا ہے گفتگو جاری ہے اجازہ دیجئے وآخر دعوانا لحمدللہ رب العالمین مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ٹوپک کو اتنی توجہوں سے لوگ جو ہیں وہ سماعت کریں گے ویب سائٹ کے یوٹیوب کے اوپر کل کا ہی ہمارا جو ہے وہ کافی لوگوں نے جو ہے اسے سنا تو اس میں دلچسپی بھی کافی ہے اور ایک بات آپ سوچتے ہوں گے کہ مختار نیمی تم نے اس ٹوپک کو کیوں شروع کیا بجے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مولوی خطابہ جو ہے یہ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین رہے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے جلدی نہیں ہے تو اس ٹوپک جاننا بھی اس کے بارے میں ضروری ہے کیونکہ ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر دجال کے بارے میں بتلاتا رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے اور اپنی انفرمیشن جو ہے وہ نولیج بڑھاتے رہیے سنیئے دجال سے جس کی ملاقات ہوئی تمہینداری کی اس نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واپس آ کر سٹوری بتلائی اس میں تیسرا سوال یہ تھا اور آج یہ تیسری قصہ ہے تیسرا حصہ ہے کہ وہ جو دیر کے اندر بیٹھا ہوا تھا آدمی بھاری بھر کم جسم والا گنگریالے بال چھوٹے اس کے کہنے لگا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ تو زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سہراب کرتے ہیں تو ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں زغر جو ہے یہ حضرت لوت علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے ان کی دو بیٹییں تھیں اور دونوں بیٹیوں کو جو دفنایا گیا وہ چشمے کے پاس دفنایا گیا فانچن کے پاس یہ زغر جو آپ کی بیٹی کو جو دفنایا گیا تو وہاں این زغر جو ہے وہ مشہور ہو گیا یہ زغر جو ہے یہ جگہ بھی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے یہ جو زغر ہے نا جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا دجال یہ ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے اور یہ جگہ بھی اب اس ملک کے اندر جو ہے وہ آتی ہے یہ ہے اس کی آخری علامت جو اس نے پوچھی تھی کیونکہ ابھی تک اس میں پانی ہے اور کھیتوں کو اب کیا جاتا ہے چوتھا سوال دجال یہ کرتا ہے مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاو انہوں نے کیا کیا ہے یہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہے ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آگئے ہیں اس نے پوچھا کیا عربوں نے جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں بولا اب کیسی حالت ہے کہا ارد گرد کہ عربوں نے عرب جو تھے وہ مغلوب ہو چکے اور ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آگئے ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ بولا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اطاعت قبول کر لیں اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ تم کون ہو اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں دجال ہوں مجھے انقریب خروج کی اجازت مل جائے گی یہ پوری حدیث جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں بتلاتی ہے مسلم شریف میں ہے اور کتاب الفتن کے اندر اس طویل حدیث کے بعد بہت سی معلومات حاصل ہوئیں ہمیں ایک یہ کہ دجال جو ہے وہ مرد ہے بہت عرصہ سے ہے وہ اور زمین کے اوپر ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دجال کی رہشگاہ کا بھی کچھ علم ہوتا ہے کچھ کہ وہ کہاں رہتا ہے اب آگے ہم پڑھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے دجال دجال اس وقت کہاں ہے لوگ کیوں نہیں تلاش کر پائے جبکہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے اس وقت جتنے لوگ میری تقریر سن رہے ہیں آپ ابھی گوگل پہ جائیں اگر آپ پے نہیں کرتے تو تو ذرا دیر کی تصویر ملے گی پہلی بہت پرانی اور اگر آپ پے کرتے ہو تو گوگل ارث آپ کو بتا دے گا آپ کا گھر کہاں ہے ہمارے دوست یہاں بیٹھ کر اپنی گلی اپنا محلہ دیکھ لیتے ہیں تو اگر گوگل ارث ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا گلی محلہ دیکھ رہا ہے جیسے آپ کریچی میں رہتے ہو آپ حیدر آباد میں رہتے ہو تو آپ اپنا ایڈریس ڈالیے وہ آپ کو دو سال پرانی تصویر دے دے گا اگر آپ پیسے نہیں دیتے اگر پیسے دیتے ہو تو گوگل ارث جو ہے وہ آپ کو کرنٹ جو ہے وہ پکچر دے گا تو جب یہ ٹکنالوجی آپ کے پاس ہے ایک عام آدمی کے پاس ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایسی ٹکنالوجی عام آدمی کے پاس کم مز کم دس پندرہ سال کے بعد آتی ہے یہ جو کیمرے تم آب یوز کر رہے وہ اپنے سل کے اندر یہ کیمرے بیس سال پہلے انٹیلیجنس یوز کر چکی ترے چھوٹے چھوٹے کیمرے جو ہیں تو جو ٹکنالوجی عوام یوز کرتی ہے وہ امریکہ میں تو دس پندرہ کے بعد آ جاتی ہے بہر دوسرے ملکوں میں پتہ نہیں کتے سالوں کے بعد پہنچتی ہے خیر تو اگر آپ دیکھ پا رہے ہو امریکہ میں بیٹھ کر اپنے ہیدر آباد کو اپنے کریچی کو تو بتائیے جن کے پاس جدید تکنالوجی موجود ہے اور انہوں نے آپ کو نہیں دی وہ کیا کیا نہیں دیکھ سکتے انہوں نے تو پوری زمین کو یوں چھان مارا اور ہمارے پاکستان کی گلی کا چپا چپا انہوں نے ماب دیا ہے یہ شاید معلوم نہ ہو کئی لوگ جانتے ہوں گے تو ہر چیز جو ہے وہ معلوم ہے تو یہ دجال کیوں نہیں مل رہا تو میں ریسرچ کرنے لگا کہ جب اتنے پاورفل لوگ اس کے انتظار میں ہیں اپنا نجات دہندہوں سے قرار دیتے ہیں تو وہ کیوں نہیں مل رہا تو میں نے پوچھا ریسرچ کی کہ وہ کہاں رہتا ہے تو کسی نے کہا کہ چڑیا کے گھونسلے میں رہتا ہے تو فوراں سے ہسی چھوٹ دی کہ چڑیا کے گھونسلے میں اتا بڑا کہاں سے بندہ رہے گا انہوں نے کہا نہیں نہیں چڑیا کے گھونسلے سے مراد کچھ اور ہے اچھا ایک صاحب کچھ کہنے لگے کہ وہ لکڑی کے تابوت میں رہتا ہے ایک صاحب کہنے لگے وہ پہاڑ کے غار میں رہتا ہے یہ تحقیق ہے سب کی کبھی کہتے ہیں کہ زمین کے قریب کوئی سیارہ ہے اس سیارے کے اندر دجال رہتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ خلا کے اندر رہتا ہے اور یہ تضاد بیانیاں بتلا رہی ہیں یہ تضاد بتلا رہا ہے کہ کسی کو کنفرم معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اب دنیا کے سچے ترین انسان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں کیوں دنیا کا سچے ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس ساری خبریں ہیں وہ ہمیں بتلائیں گے کہ یہ دجال کہاں رہتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو انفرمیشن آتی ہے وہ اس سے آتی ہے کہ جو اللہ تعالی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جس نے اس کو بھی بنایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں بتلائیں گے کمیمداری کا واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسا ممبر پر مارا اپنا ڈنڈا جو ہے وہ ممبر پر مارا اور فرمایا یہ ہے طیبہ یہ ہے طیبہ طیبہ مدینہ شریف یہ ہے طیبہ یہ ہے طیبہ پھر فرمایا تم کو یہی بتایا کرتا تھا اور جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے بحیرہ روم بنتا ہے شام کا سمندر سیریہ کا جو ہے وہ بحیرہ روم بنتا ہے نہ وہ شام کے سمندر میں نہ یمن کے سمندر میں یمن کو کونسا لگتا ہے وہ بحیرہ عرب لگتا ہے نہ وہاں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے حضور نے دو مرتبہ کا اور جب کسی چیز کی تعید کرنی ہو تعقید کرنی ہو تو آپ اس کو بار بار بولتے تو حضور نے کہا وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر دیا ہم اب تلاش کریں گے کہ جزیرہ تل عرب میں بیٹھ کر اگر مشرق بنے تو وہ کون سی جگہ بنے گی تو جزیرہ تل عرب میں بیٹھ کر جب مشرق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو دو بڑی امپورٹنٹ جگہیں مشرق کی سائیڈ پہ آتی ہیں جنہیں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کریشن بھی عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ شیطانی سمندر ہے دیولز سی شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ یہ تین نام دیے جاتے ہیں اگر آپ جزیرہ تل عرب میں بیٹھیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مشرق کی طرف جس جگہ سے تو وہاں آپ بیٹھ کر جب مشرق کی طرف دیکھیں گے تو یہ دو آپ کو وہاں دو جگہ ایسی نظر آتی ہیں ان میں سے یہ دیولز سی بھی ہے اب یہ دیولز سی اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو احرانی یہ ہوتی ہے کہ مسلم ملک تو وہاں کوئی ہے نہیں تو یہ شیطانی سمندر کا عالمی نام کیوں دے دیا گیا کیونکہ یہ ٹرمنالوجی جو ہے یہ تو مسلمانوں کی ہے دوسرے لوگ اس کو یہ کیوں قرار دے رہے تو جب ہم اس پہ غور کرنے لگتے ہیں تو آپ غور کریں کہ یہی ڈڈ سی یہ تو آگے چلتی چلتی یہ آ کر بلکل امریکہ کے قریب پہنچاتی اب ہم اس پہ ریسرچ کرنے لگے تو ہمیں جو سب سے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہمیں برمودہ ٹرائنگل نظر آتا ہے گفتگو بھی جاری ہے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين عطاً لاس پارل گفتگو بھی جو جاری ہے موسیقا بدrian موسیقا 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 تو اب کہاں ہے محققین کا خیال ہے کہ دجال جس قوم کا نجات دہیندہ ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ زمین کی ایسی چھان بین کر دے کہ جیسے فلٹر جو ہے وہ پانی کی کرتا ہے وہ دل و جان سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر بھی کیوں نہیں ملدا تو اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں انسانی اپروچ نہیں ہے اور نہ ہی انسانی آلات کی اپروچ ہے تو میں نے جو تحقیق کی پھر میں یہی پہنچا کہ وہ جگہ صرف برمودا ترائی اینگلی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اسے ڈھونڈانا جا سکے یہ برمودا بہن اوخیانوس کے کل تین سو جزیروں پر مشتمل ہے صرف بیس جزیروں پر انسانی مخلوق ہے انسان ہیں لیکن وہ بھی بہت کم تعداد میں اور جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسے برمودا ترائی اینگل کہتے ہیں برمودا تکون جو ہے اس کا کل رقبہ گیارہ لاکھ چالیس ہزار مربع کلو بیٹر ہے اس کا شمالی سرہ جزائر برمودا جنوب مشرقی سرہ پورٹر ریکو جنوب مغربی سرہ اس کا میامی ہے میامی فلوریڈا آپ جانتے ہیں کہ فلوریڈا کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ جو جگہ ہے اٹھارہ سو پچاس میں یہ برمودا تکون اور اس کے قریب علاقے میں پچاس سے زائد کشتیاں غائب ہو گئی اکثر ڈوبے ہوئے بحری جہاز امریکی ریاست کے ماتہ تھے پہلا بحری جہاز جو اس کے اندر ڈوبا تین سو چالیس افراد لے کر وہ غائب ہو گیا اسی کے اندر پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک عبدوز 1968 میں 1968 میں 99 افراد کو لے کر غائب ہو گئی اسی جگہ میں پانچ دسمبر 1945 کو تقریباً دو بج کا دس منٹ میں امریکی ریاست فلورڈا کی ائر بیس سے پانچ تیارے اڑے تھے چار بجے ایک تیارے کا پیام آیا پائلٹ بولتا ہے جی وہ غریب صورتحال کا سامنا ہے میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں اپنی جگہ کا تیون نہیں کر پا رہا ہم فضا میں کہیں گم ہو گئے ہیں ائر بیس سے پیام آتا ہے مغرب کی طرف اڑان جاری رکھو پائلٹ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چاہ رہا کہ مغربی سمت کہاں ہے اور جب وہ یہ میسیج پچھا رہا تھا واپس اس وقت سورج گروب ہونے کا ٹائم تھا چار پانچ کا ٹائم تھا تو اس کو سورج دیکھ لینا چاہیے تھا تو اگر نیویگیشن کام نہیں کر رہے تو سورج گروب ہونے کا وقت تھا سورج دیکھ کر ہی سمت کا تیون کر لیتے مگر پائلٹ تیون نہیں کر پائے آخر کا رابطہ ٹوٹ گیا اور یہ پانچوں جہاز بھی یہاں کے یہی غیب ہو گئے ان پانچوں تیاروں کو تلاش کرنے کے لیے پانچ دسمبر شام سات بچ کر تیس منٹ پہ پھر ایک اور تیارہ بھیجا گیا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز گم ہو جائے اس جہاز کو جا کے تلاش کرو اور یہ جہاز جو ہے یہ پانی کے اندر بھی ادھر جاتا ہے باوجود اس بات کے کہ یہ محارت اتامہ رکھتا تھا یہ جہاز جو تلاش کرنے گیا وہ بھی وہاں جا کر گم ہو گیا میرے خیال کے مطابق یہی دجال کا ڈھکانا ہے اس جگہ شیطانی طاقتوں کا مرکز ہے ایسی مکنتیسی کشش یبرکی لہریں ہیں وہاں جو ہماری بجلی سے ہزار گناہ طاقت بار ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دجال جب آئے گا وہ اسی طاقت کا استعمال کرے گا اور اس طاقت کو جو طاقت برمودہ ٹرائنگل کے اندر ہے جو لہریں ہیں ان پر اگر کنٹرول ہو جائے تو آج جو گاڑی آپ اپنے نائٹین سسٹی فورٹی وائی فائیو کے اوپر یا ففٹی نائن پر چلا رہے ہو یہ گاڑی دس ہزار گناہ رفتار کے ساتھ تیجھ چلنے لگ جائے گی اس کے سامنے پٹرول کوئی چیز نہیں گیس کوئی چیز نہیں اس کے سامنے بجلی کوئی چیز نہیں یہ اتنی پاورفل طاقت ہے کہ کوئی جہاز بحری جہاز ہو ہوائی جہاز ہو کوئی بھی جائے وہ لہریں اس کو ترور مرود کر چیز کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتی ہے تو ایک اور اشارہ مجھے ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اسے برمودہ ٹرائینگل کے اندر ہی ہے وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر لگاتا ہے اور قرآن مجید میں ویسے دجال کا نام نہیں ہے نہ اس کا ذکر ہے لیکن یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن ایک اشارہ ملتا ہے کہ شیطان کا تخت کہاں ہے وہ اپنا تخت کہاں لگاتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلو من احیس اللہ ترونہم یہ ایسی جگہ پہ اپنا تخت لگاتا ہے کہ جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ بھی ہم تو آج کل کے دور کے اندر تو آپ سمندر میں دیکھ سکتے ہو صرف برمودہ ٹرائینگل واحد جگہ ہے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے اور شیطان کا سب سے زہریلہ تیر جو ہے وہ دجال ہے کارامت اور زہریلہ تیر جو ہے تو معلوم یہ ہوا اور ان لہروں کو کیوں پیدا کیا گیا برمودہ ٹرائینگل کے اندر اتنی پاورفل طاقت کیوں ہے وہ وجہ یہ ہے کہ دجال کو وہاں چھپانا ہے ادرواز تو نکال لائیں گے ڈھوڑ لیں گے اسے تو یہی لیکن ایک اور میں ریسرچ کرتے کرتے ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ دو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جیمس اور ڈاکٹر موریس جیسوب کہتے ہیں یہ دو ڈاکٹر جو تھے انہوں نے برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں کچھ جان لیا تھا اب پتہ نہیں بعد میں یہ مار دیئے گئے یا کیا ہوا لیکن خبر یہ پھیلا دی گئی کہ ان لوگوں نے دونوں ڈاکٹروں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی گارنوز بیڈر کیا مسئلہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہے جب حکم ربی ہوگا تو اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے کیونکہ اس کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں گردن کے ساتھ گھٹنے اور ٹخنے زنجیروں سے باندے ہوئے ہیں اور وہ بھی ازاد کر دیے جائیں گے اور وہ باہر آ جائے گا اور ہو سکتا ہے تب اللہ تعالیٰ مقناطیسی لہروں کو کم کر دے یا یہ ہوگا کہ وہ ان لہروں کے اوپر کنٹرول پا لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے برمودہ ٹرائنگل کے اوپر اڑن تشترییں دیکھی ہیں وہ جو ایلین گی نہیں آپ دیکھتے وہ ایلین جنس پر بیٹھ کر آتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہاں ان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دجال کی پاور اتنی زیادہ ہو کہ وہ ان لہروں کے اوپر بھی کنٹرول کر سکتا ہو اب سوال یہ ہے کہ سمندری جزیرے سے نکل کر دجال بعد میں پبلک کے سامنے کب اور کہاں سے آئے گا یہ تو بات طے ہو گئی کہ دجال کسی جزیرے میں ہی رہتا ہے اور میری اکل کے مطابق وہ برمودہ ٹرائنگل کے اندر ہی ہے کیوں کہ وہاں ابھی تک کسی کی رسائی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھنا ہے جب تک کہ جب اس کے ظاہر ہونے کا ٹائم نہیں آتا اب یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے گا تو پھر پبلک کے سامنے کب آئے گا عالمی اعلان کب ہوگا لوگ اس کو جانے کے کم تو دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کچھ علامات ہیں وہ میں حدیث کی روشنی میں آپ تک پوچھانا چاہتا ہوں کیونکہ حدیث سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی یقینی ذریعہ جو ہے وہ نہیں ہے مسند امام احمد ابودعو شریف تجمزی شریف میں حضرت عماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی عبادی میں مدینہ کی ویرانی ہے مدینہ کی ویرانی میں جنگ عظیم اور جنگ عظیم کا ہونا قسط تنیہ کی فتح ہے جس کے بعد دجال کا نکلنا ہے تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا اتنا ویران ہو جائے گا مدینہ کہ وہاں جانور پھیمنے لگ جائیں گے انسان مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے یہ دجال سے پہلے کی بات ہے اور جب یہ مدینہ ویران ہوگا تو بیت المقدس جروسلم عباد ہو جائے گا اور مدینہ کی ویرانی کے بعد جنگ عظیم ہوگی قسطنطنیہ فتح ہوگا اس کے بعد دجال آگی یہ دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کہ میں حالات آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور حدیث ہماری مدد کرتی ہے یہ جاننے کی کہ دجال کے ظہور سے قبل حالات کیا ہوں گے بارش بند ہوت کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی حکم سے اور رزق زمین پیدا کرنا بند کر دے گی حضرت ابو عمامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور کے پہلے تین سال سخت ہوں گے پہلے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے آسمان تیسرا حصہ بارش روک دے اے زمین تیسرا حصہ زراعت روک دے دوسرے سال اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا اب جو باقی بچا ہے اس میں سے کہے گا اللہ کہے گا تیسرا حصہ بارش روک دے زمین کو حکم دے گا تیسرا حصہ زراعت کا روک دے تیسرے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا آسمان بارش مکمل طور پر بند کر دے اے زمین تُو مکمل طور پر اپنی زراعت روک لے حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ بھی مرنے لگ جائیں گے کیونکہ جانور تو گھاس کھا لیتے ہیں ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں تو یعنی گویا کے زمین پر گھاس اگنا بھی ختم ہو جائے گا جانور بھی مرنے لگ جائیں گے یہ ہے شیطان سے پہلے کے تین سال ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے مسند امام حمد ابو دعود اور ابن ماجہ کی سٹڈی کرنے کے بعد احادیث کے متعلقے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دجال کے ظہور سے کچھ سال اس کے پبلک میں آنے سے پہلے کیا حال ہوگا بیت المدس آباد ہو جائے گا جنگ عظیم ہوگی مدینہ شریف ویران ہو جائے گا لوگ چھوڑ جائیں گے کسطنطنیہ کی فتح ہو جائے گی مکمل ہو جائے گا نہ بارش ہوگی نہ فصل لوگ بغض و عداوت کی وجہ سے بچھر جائیں گے ایک دوسرے سے اس کا مال اور اولاد چھینیں گے یعنی ایک دوسرے کے بچے بھی چھین لیں گے یہ لوگ لوگ ایک آدمی کی باعت کے لیے کٹھے ہوں گے جو بد اخلاق ہوگا بے علم ہوگا ملک میں لا قانونیت اور اس کے پاس اس سے نظام بھی نہیں چلے گا انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا لوگ دو قسم کے رہ جائیں گے ایک جو مومن ہوں گے ان کے اندر منافقت نہیں ہوگی یہ بول کم ہوں گے دوسرے منافق ہوں گے ایمان نہیں ہوگا بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے یہ فتنے جب پھیل جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی دن اس کا انتظار کرو کہ وہ پبلک میں اپیر ہو جائے گا یا اگلے دن اس کا انتظار کرو تو دجال کس ملک میں آئے گا ایک حدیث میں ہے کہ وہ اسفحان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا صحیح مسلم شریف باب ذکر الدجال کی اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے تو شام و عراق کے بیچ سے مگر پبلک میں اعلان تب ہو جب وہ اسفحان یہ ایران کا شہر ہے وہاں کے یہودی بطابی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے تو پوری دنیا میں خبر جو ہے وہ عام ہو جائے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ آئے گا تو اس کے پاس پاور کتنی ہوگی اور یہ کرے گا کیا آپ ہمارے ساتھ رہیے اجالت دیجئے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور ہماری زندگی وہ پرگرام شروع ہو رہا ہے 5.38 اور آج ازان مغرب کا بقت ہوگا 5.51 اس وقت ملانا وقت آر نایمی صاحب ہمارے ساتھ لائیم پر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں و علیکم و السلام کا شروع ہے اعوذ باللہ بسم اللہ علیم بسم اللہ بحمد الرحیم تمام نبیوں کے سردار عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے بیروکار و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے ٹوپیک کی پانچویں قسطہ ہے دجال کے پاس کتنی پاور ہوگی جب وہ آئے گا آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دجال جب برمودہ اٹھوائی اینگل کے کسی جزیرے سے نکلے گا وہ وہاں قید ہے جس دن اس کے خروج کا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس دن اسے بہت غصہ آئے گا جس دن اس کا ٹائم ہو چکا ہوگا اسے اتنا غصہ آئے گا کہ وہ غصے میں اپنی زجیروں کو جو ہے وہ توڑ دے گا اور وہ زنجیریں بھی اس دن ٹوٹ جائیں گی جیسے کسی طاقت بر کو رسیوں سے جھکڑا ہو پھر اگر وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے چیخے ہاتھ پاؤں کو کھینچے بلکل یوں ہی اس دن دجال کرے گا اور وہ زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی کیا وہ اب ایسا نہیں کر سکتا نہیں ایسا نہیں کر سکتا وہ وہ ٹوٹیں گی بھی نہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کتنی ہی طاقت ہو کتنے ہی حالات موافق ہوں کام اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوڈر آتا ہے کوئی اور اسے ازاد کرنے کے لیے نہیں آئے گا آپ سمجھیں کہ دجال جو باندھا ہوا ہے تو کوئی بندہ آئے گا آ کر اس کے بعد چابی ہوگی وہ آ کر اس کا تعالیٰ کھولے گا اور اس کو ازاد نہ آ نہیں وہ خود ہی اس کو اتنا شدید غصہ آئے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اب وہاں سے نکلتے ہی پہلے یہ ادھر کا رخ کرے گا جہاں اس کے چاہنے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں تو دجال کے چاہنے والے انتظار جہاں کر رہے ہیں شام و عراق سے ہوتا ہوا یہ اسفہان میں پہنچے گا وہاں ہزاروں کی تعداد میں اسفہان کے اندر یہودی جو ہیں اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے پہلے ہی اور یہ شامل کیوں ہوں گے یہ لوگ کیوں شامل ہو جائیں گے وجہ یہ ہے کہ یہ آج بھی اپنی عبادت میں اس کی رہائی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کی نسل میں سے ایک بادشاہ کا وعدہ کیا تھا ان کی عقیدے کے مطابق جو آ کر ان کی حکومت کو قائم کرے گا یہ اپنی کتابوں میں اس کو مسیح دعود بھی کہتے ہیں اور یہ جو جب دجال آئے گا تو عورتوں کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے گروب میں شامل ہو جائے گی مسند امام احمن میں ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی قریبی رشتہ داروں یعنی ماں بیٹی بہن پھوپی ان کو وہ رسیوں سے باندے گا مرد جو ہے یہ کہیں دجال کی طرف نہ نکل جائیں اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں یہ جو ماں ہے یا بیٹی ہے بہن ہے یہ عام طور پر نورملی آپ ان کو بولیں تو یہ مان جاتے ہیں لیکن دجال کے گروپ میں شرکت کے لیے کتنی ایکسائٹ ہوں گی ان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بڑوں کی بات تک نہیں مانے گی عورتیں تو پھر کیا ہوگا کہ مومن مرد جو ہیں وہ کیا کریں گے وہ ان کو رسیوں سے باند دیں گے کہ کہیں یہ ان کے گروپ میں شامل نہ ہو جائیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں اس کے گروپ میں شامل ہوں گی تو یہ وہاں سے اس وہاں سے خوراسان جائے گا خوزستان جائے گا کرمان جائے گا یہ مسند امام احمد میں ہے ان تمام کا تعلق یہ جتنی جگہ میں بتا رہا ہوں ان کا تعلق ایران سے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرب قیامت دجال کا ایران کی کافی سلطنتوں پر قبضہ ہو جائے گا تب ہی تو وہ ان علاقوں میں پھرے گا اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ ایران کے ہیں بخاری مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے یہ مکہ اور مدینہ کی جو حدود میری سٹڈی کے مطابق جو حرم بنتی ہے یا جہاں سے مسجد جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے اگر درمیان بلنگز نہ ہوں تو وہ اس جگہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا لیکن دجال سعودی عرم میں داخل ہو جائے گا ہاں یہ یاد رکھیے گا سعودی عرم میں اور مکہ مدینہ میں فرق ہے یہ مدینہ شریف کی جو مسجد نبوی کی جو حدود ہے نا یہ اس میں داخل نہیں ہو پائے گا سعودی عرم میں داخل ہو جائے گا اب آپ پوچھیں گے وہ سعودی عرم میں کونسی دلیل ہے تو بخاری شریف مسلم شریف اور مسند امام احمد یہ تینوں کتابوں کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دجال اہد پہاڑ تک پہنچ جائے گا اب آپ میں سے جتنے لوگ سمات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اہد پہاڑ کے پاس تو آپ یہ ہیں نا سارے لوگ جاتے ہیں حضرت حمزہ عدی اللہ تعالیٰ کی وہاں قبر مبارک ہے وہاں لوگ دعا مانگتے ہیں اہد پہاڑ کے پاس یہ ہے تو اہد پہاڑ تک دجال جو ہے وہ پہنچ جائے گا یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے مسند امام احمد بھی ہے احمد میں بھی ہے اور وہ دور سے مسجد نبیوی کو وہاں دیکھے گا اہد پہاڑ کے پاس یہ بھی اور اس کے ساتھی بھی تو دیکھے گا مسجد نبیوی کو اور اپنے ساتھیوں سے بولے گا دجال وہ سفید محل دکھائی دیتا ہے یہ مسجد احمد ہے یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے تو پتہ یہ چلا کہ دجال سعودی عرب تک تو چلا جائے گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی اور اللہ تعالیٰ کا بڑا گھر جو ہے مسجد حرام ان کی جو حرم کی حدود ہیں اس کے اندر وہ نہیں داخل ہو پائے گا تو وہ آگے بڑھنے لگے گا اہد پہاڑ تک جائے گا آگے بڑھنے لگے گا ہر طرف تلوار اٹھائے فرشتے جو ہیں میں داخل ہوگا اہد پہاڑ اور جرف یہ مدینہ میں ہی ہیں حضور فرماتے ہیں جرف یہ بھی مدینہ میں ہے ہاں وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکے گا یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہد تک جا پائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے کہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے یہ مسلم شریف میں ہے خلاصہ اس کا بیان کیا کہ جیسے ہوا جو ہے وہ بادلوں کو لے کے چلی جاتی بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہے آپ کبھی بادلوں کو جاتے ہی وہ دیکھا کرے نیچے سے کم نظر آتے ہیں اگر چھائے ہوئے ہوں تو پھر کم اگر ایک دو ہوں تو پھر نظر آتا ہے لیکن بلندی سے آپ کو بڑے نظر آئیں گے اگر آپ جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہوں اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ پیدل چلے گا دجال جب آئے گا تو کیا پیدل چلے گا یہ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ پیدل سفر کرے کیونکہ اس کی ٹانگیں نارمل نہیں ہوں گی آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی پیدلیوں کے بیچ میں فاصلہ جو ہوتا ہے اس کا اس سے زیادہ ہوگا فاصلہ پیدلیوں کے بیچ میں تو وہ پیدل بھی چلے گا ہوائی سفر بھی کرے گا بحری سفر بھی کرے گا تمام سفر کرے گا اب سوال یہ ہے کہ وہ سفر میں استعمال کیا کرے گا تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں اور گدے کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا اب لوگوں نے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مزاق اڑانا شروع کر دیا آپ کو پتا کہ سب سے آسان ترین چیز یہ ہوتی کہ بندہ مزاق اڑانا شروع کر دیں کیونکہ تسلیم کرنے کے لیے تحقیق کرنا پڑتی ہے تحقیق کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے تو اتنی کون میں حنت کرے اب اس حدیث کو سمجھنا تھا دیکھئے آپ جن چیزوں کے نام رکھ رہے ہو ایکسیڈنٹلی نام رکھ دیتے ہو یہ ایکس ریز یہ کیا نام ہے ریز کی تو سمجھ جائے گی یہ ایکس کیا ہیں تو اسی طرح بہت ساری چیزوں کے نام آپ نے کیا کیا وقت کے نام پر رکھ دیئے آپ نے ان کا نام بندے کے نام پر رکھ دیا تو بہت ساری چیزوں کے نام بعد میں پیدا ہوئے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نام پہلے بتا دیتے تو اس وقت تو یہ نام تھے ہی نہیں تو کس کو کیا سمجھاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید جو ہے وہ اپنے الفاظوں میں ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو آنے والے دن کے اندر بھی آدمی کو سمجھ میں آ جائیں اب حضور نے کیا کہا کہ وہ گدے پہ سوار ہوگا اور گدے کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا آپ آپ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اس کی سواری گدہ اور رفتار بتا رہے ہیں ہوا اور فاصلہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کانوں کے بیچ میں چالیس ہاتھ ہیں اب بتائیے تینوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے گدہ تو گھوڑے کے برابر نہیں چلتا ہوا کے برابر کہاں چلے گا بھائی تو جب حضور اس کی رفتار ہوا بتا رہے ہیں اور سواری گدہ بتا رہے ہیں تو آپ گدہ سے مراد یہ گدہ نہیں ہے یہ تو چلتا ہی نہیں ہے مار کھاتا ہے صرف اسی وجہ سے اپنے مالک سے کہ یہ چلتا نہیں ہے رک جائے گا تھوڑا سا سمان اوپر رکھو تو چال پڑے گا زیرہ سمان رکھو تو رک پڑے گا تو یہ تو چلتا ہی نہیں ہے تو تیز رفتاری اور گدہ دونوں آپسٹ چیزیں ہیں تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور گدہ دونوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو گدہ کیوں کہا ہے تو حضور دجال کی سواری کو گدہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے اور پھر حضور نے کہا کہ گدے کے کان اس کے دونوں کانوں کے درمیت چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا تو کیا گدے کے کان اتنے لبے ہوتے ہیں تو کیا حضور نے گدہ نہیں دیکھا تھا کوئی خدا کا خوف کرو مزاک اُنانے سے پہلے سمجھو کہ حضور کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں اُن جیسا فسیغ و بلیگ اور اُن جیسا ذہین انسان دنیا میں نہیں ہے تو اب آپ دیکھئے کہ جب ہوا کا تذکرہ آئے گا تو ہوا میں جو گدہ چلتا ہے اس کا نام جہاز ہے آج کے دور میں تو ہوا میں چلنے والے گدے کا نام اب ہوا میں چلنے والے جہاز کو حضور نے گدہ کیوں کہا دو وجہ سے گدہ کہا ایک تو یہ ہے کہ سمان اٹھانے میں گدہ مشہور ہے اور جہاز ہوای جہاز جو ہے وہ بھی سمان بہت اٹھاتا ہے دوسرا گدہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں چلتا اس کو کوئی پکڑ کے پیچھے دھکے لے تو پیچھے چلتا ہے ورنہ وہ آگے چلتا ہے اور یہی ہوا کے گدے کا کام ہے جہاز کا جہاز بھی پیچھے کی طرف نہیں جاتا آگے کی طرف جاتا ہے وہ کیسے آپ تبھی جہاز میں بیٹھے ہوں میرے تو اب عرصہ گزر گیا اس میں بیٹھتے ہوئے تو جب بھی جہاز جو ہے وہ حب سے پیچھے آتا ہے تو ایک گاڑی آتی ہے وہ اس کو پیچھے دھگیلتی ہے تو گدہ جس طرح گدہ پیچھے خود نہیں جاتا اس طرح ہوای جہاز بھی پیچھے خود نہیں جاتا اور پھر دوسری بات ہے کہ حضور نے فرما کہ اس گدے کے کام جو ہیں وہ لمبے ہوں گے تو آپ آج جا کے دیکھ لیجئے نارملی طور پر ہوای جہاز کی ونگ سپین جو ہے وہ تقریباً اتنی ہی بنتی ہے جتنے حضور نے چالیس ہاتھ جو ہیں وہ بتلائے تو دجال اپنے سفر کے دوران بھو سرا سمان رکھے گا تو جہاز سمان لے جانے میں گدے ہی کی طرح کام آتا ہے تو معلوم ہوا کہ دجال ہوای جہاز پر استعمال کرے گا کیونکہ دجال میں چالیس دن رہنا ہے پہلا دن ایک سال کا ہوگا اور پوری دنیا گھومنی ہے تو کیا گدے پر رہے گا گدے پر تو اس فہان سے سعودی رب تک نہیں پہنچ سکتا حقیقت یہ ہے کہ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا سے تیز رفتار ہیں ایک علاہ شتل پہنٹالیس منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا لے دی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص قسم کا جہاز ہو اسرائیلی ماہرین نے ہیون نامی ایک تیارہ بنایا پہلی پرواز چودہ جولائی ٹو تھوزنٹ سکس کو ہوئی اسے منظر عام پر جون ٹو تھوزنٹ سیون کو لائے آگیا جبکہ فیلحال یہ جہاز تیس گھنٹے تک مسلسل دو سو پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے حدیث میں چالیس ہاتھ کا ذکر ہے اس جہاز کے پروں کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایٹی فائیف فیٹ کا فاصلہ ہے عام طور پر جہازوں کے ونگ سپین تقریبا ونگ سپین جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے بلیک برڈز بلیک برڈ ایس آر سیونٹی ون 22 دسمبر 1964 میں اس کی پہلی پرواز ہوئی اس کی رفتار دو ہزار نو سو چار مایل پر آور بتائی جاتی اور اس کے ونگ سپین ہم شروع کرتے ہیں اور ہاں چیزانے مغزید سو پر فائیف کٹی فور پہ اب سے ٹھیک بس میں پاد ملانوے دیمیر موسیٰ سکتے ہیں ساہر بھو وآلیکم السلام اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مظاہر کے سردار دین اسلام کے پیروکارو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو آج ہماری تقریر کا چھٹا حصہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین کے اوپر چالیس دن رہے گا سوال یہ ہے کہ وہ چالیس دن کیا کرے گا تو وہ چالیس دن کے اندر بہت کچھ کرے گا ساری دنیا کا سفر کرے گا چالیس دن کے اندر پہلے حدیث سن لیجئے مسند امام احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو دجال نکلے گا اور چالیس دن زمین پر چلتا پھرتا رہے گا پہلہ دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا پھر باقی دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اس کی تشریح کچھ محدثین نے یہ کی کہ پرشانی کی وجہ سے دن ایک سال کا لگے گا یہ بات نہیں ہے وہ پرشانی کی وجہ سے ایک سال کا نہیں ہوگا وہ حقیقت میں ہی تین سو پینسٹھ دن کا ہو جائے گا پہلا دن اور دوسرا دن جو ہے وہ تیس دن مہینے کے برابر ہوگا اور دوسرا دن تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے یعنی سات دن کے برابر ہوگا اور باقی دن حضور نے فرمایا کہ وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے یہ عام دنوں کے برابر ہوں گے اسے پتا چلا کہ پہلے دن جو ہیں وہ واقعی بڑے ہوں گے ان چالیس دنوں کے اندر دجال جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے گا انسان تین چیزوں کی طرف بھاگتا ہے روٹی پانی اور زندگی بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ وہ زندگی کی طرف ہی بھاگتا ہے اس کے لیے یہ دونوں چیزیں استعمال کرتا ہے لیکن روٹی اور پانی کی طرف تو اس کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے تو دجال ان تینوں چیزوں کو بطور اعلیٰ استعمال کرے گا بخاری شریف کی حدیث سنیئے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا اب روٹیوں کا پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ جبل خبز یعنی برڈ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا پہاڑ کتنا بھی چھوٹا ہو بہت بڑا ہوتا ہے اور پانی کا دریا ہوگا اب اگر واقعی اس کے بظاہر مانا لیے جائیں تو وہ سمجھ میں بالکل نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مغیرہ بن شعبہ کے سوال کے جواب میں فرمایا وہ تو اللہ کے نزدیک اتنا زلیل و حقیر ہے دجال کہ اللہ تعالیٰ اسے اس جیسی یعنی روٹیوں کی بہتات اور پانی کی فراوانی کی چیزیں دے ایسا نہیں تو اب کیا مطلب ہوا اگر وہ شہروں میں جائے گا دنیا پھرے گا تو کیا دریا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا میری سمجھ میں نہیں آتا یا پہاڑ روٹیوں کا اٹھا کے چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جملوں کو جب ملاتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کا خوراک کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا اور پانی کے تمام ذرائع کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا خوراک کے اوپر روٹی کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہاں خوراک پر کنٹرول یعنی کھانے کی اشیاء پر مکمل کنٹرول ہوگا دجال کا ان میں خام مال بھی شامل ہیں اور جو خام مال سے مسنوات بنتی ہیں وہ دونوں شامل ہیں جو دجال کو اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہ تمام غزائی مواد تیار کرنے والی بڑی کمپنیاں انہی کی ہیں قدرتی غزائیں کم اور مسنوی غزائیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں ڈبر ہوٹی لوگ زیادہ کھاتے ہیں بسکٹس کا استعمال بہت ہوتا ہے جانوروں کی افضائش مسنوی طریقے سے ہو رہی ہے فصلیں مسنوی بیجوں سے اگائی جا رہی ہیں تمام مالک میں اپنی پسند کے بیج بھیجے جاتے ہیں ان سے فصل اگاؤ پاکستان کو بولا کہ گندم کا یہ بیج اچھا ہے ہمارا بیج یوز کرو اپنا چھوڑ دو جلدی فصل حاصل کرنی ہے تو کھاڑ ڈالو تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دفعہ جب آپ نے کسی دوسرے کا بیج اپنی زمین میں ڈال لیا اس کے بعد سمجھو کہ زمین گئی اب وہ کسی کام کی نہیں ری تو جب یہ سارے بیج دنیا میں بھیج دیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جب وہ بیج تمہارے ہوں گے تو دوبارہ اگانے کے لیے تمہاری ایک کمپنی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی فصلیں اگتی ہیں ان فصلوں کے بیجوں کے اوپر کنٹرول تو ہو گیا اس کا تو یہی نظام آگے چل کے دجال تک چلے گا تو دجال کے پاس یہ تمام کمپنی اس کے کنٹرول میں ہوگی کہ وہ جہاں جہاں بیج اور جو چیزیں بنتی ہیں وہ اس کے کنٹرول میں فصلیں ساری کنٹرول میں کر لے گا فروری ٹو تھوزنڈ کی بات ہے کہ میں دوبائی میں لیکچر دینے کے لیے گیا دو ہزار کی بات کر رہا ہوں وہاں جنگ اخبار کا ایک مضمون ملا تھا اور آپ احران ہوں گے کہ میں نے ٹو تھوزنڈ کا وہ ٹکڑا سنبھالا ہوا آج آ کر آپ کی تقریر میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو اس میں کیا تھا ہندوستانی سائنس و ٹکنالوجی اور قدرتی وسائل کی ریسرچ فانڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر وندنا شیوہ نے پنجاب انڈیا میں عورت فانڈیشن کے زیرے تمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانچ مجودہ سپر پاور کمپنیاں کی کمپنیاں پوئی دنیا کی خوراک پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور تمام حردے آزمہ رہی ہیں چنانچہ ہمیں مشترکت اور پاری سامراجی اور استعماری حملے کا مقابلہ کرنا چاہیے تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو حملہ ہے یہ جو ہماری فصلوں پر کنٹرول کر رہے ہیں یہ ایٹمین دھماکے سے بھی زیادہ تباہ کن ہے کیڑے ماردوائیوں اور کیمیکل خات کے ذریعے سے نہ صرف زراد بلکہ نسل انسانی کو ختم کرنے کے درپے ہیں زیادہ پیداوار دینے سیڈز کے ذریعے ہماری کھیتوں کی ہریالی سلب کرنا چاہتی ہیں ڈاکٹر شیوہ یہ ہندوستانی میں بات نہیں کر دا کہتی ہیں کہ اگر جنوبی ایشیا کے کاشکار فصلوں کو محفوظ رکھنے والی عدویات کا استعمال ترک کر دیں تو اپنی زریعے پیداوار میں تین گناہ اضافہ کر سکتے ہیں اور مزید بتایا کہ انڈونیشیا نے اپنی مصنوعی خات کے استعمال میں عادی کمی کر کے اپنی زریعے پیداوار میں تین تیس فیصد اضافہ کر لیا ہے تو دیکھا آپ نے یہ مضمون میں نے اس لیے پڑا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جب دجال آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روٹییں ہاتھ میں اٹھا کے پھیلے گا جو بندہ میں لے جی لو جی روٹی لے لو یہ لو روٹی لے لو تو وہ اگر پہال لے کر پھیلے گا تو روٹییں تو آگر دوسرے چوتھے دن میں سوک جائیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا کہ دوسرے ملکوں کی فصلوں پر بھی کنٹرول اس کا ہوگا اور مصنوعی اس قدر خوراکیں عام کر دی جائیں گی کہ دنیا کو مصنوعی خوراک عادی بنا دیا جائے گا کہ لوگ بیچارے محتاج ہو جائیں گے جیسے اب دیکھ لیجئے دبہ روٹی اور ان تمام چیزوں کے لوگ جو ہیں وہ عادی ہوتے جا رہے ہیں گندم کی روٹی جیسے کھائی جاتی تھی وہ سب کی سب چھوڑی جا رہی ہیں تو اب اس تناظر میں آپ کو حدیث کی سمجھ آ جائے گی کہ دجال جب آئے گا تو اس کے پاس روٹیوں کا پہال ہوگا کا مطلب کیا ہے یعنی خوراک کے تمام ذرائع پر اس کا کنٹرول ہو جائے گا اب جو حضور نے فرمایا کہ وہ پانی کا دریا اس کے پاس ہوگا اب آپ دیکھیں کہ دریا کسے کہتے ہیں مجھے دریا کی دیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دریا جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے آپ کو بتائیں کہ دریا کتنا ہوتا ہے امریکہ میں دریا اتنے مشہور نہیں سمندر کے بیچ زیادہ مشہور ہے ہمارے ملکوں میں دریا زیادہ مشہور ہوتے ہیں تو دریا اس کے پاس ہوگا سنن ابھی دعود میں ہے کہ دجال اپنے ساتھ ایک دریا لے کر آئے گا اب یہ دریا تو کوئی مائی کا لال اٹھا نہیں سکتا تو اس بات کو ظاہر طور پر محمول کریں تو ممکن نہیں کیونکہ دریا چھے فٹ کا نہیں ہوتا دجال شہر شہر پھرے گا دریا شہر میں آ جائے تو پھر شہر شہر نہیں رہتا اس کا مطلب بلکل یہی ہے جو اپنی زبان کہتے ہو اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں اس بندے کے ہاتھ میں بڑے بڑے بدماش ہیں بھائی بڑے بڑے منسٹرز اس کے ہاتھ میں ہیں تو کیا وہ پانچ منسٹر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چل رہا ہوتا نہیں اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں جب وہ اشارہ کرے گا تو وہ پانچ منسٹر اس کی ہلپ کے لیے آ جائیں گے یہی مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں دریا ہوگا یعنی جب وہ چاہے گا تو وہ پانی دے گا جب چاہے گا پانی کو رکھ لے گا اب پانی کی کئی اقسام ہیں ایک تو ہے پینے کا پانی ایک ہے بارش کا پانی ایک ہے دریا کا پانی جو فصلوں کو دیا جاتا ہے تینوں پانیوں پر اس کا کنٹرول ہوگا دجال کا پینے والے پانی پر کنٹرول کیسے ہوگا دیکھیں آج کل دودھ لسی سکنجبین اور تخم بالنگا یہ ساری چیزیں آپ بھول گئے ہیں گاؤں والوں کو بھی نہیں بتا اور اصلی دودھ تو آپ گاؤں پہ بھی نہیں ملتا سب لوگ منرل وارٹر یوز کرتے یہ منرل وارٹر چوہا یہ تنی بڑی بیماری ہے اس کے اوپر اربو ڈالر کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے ورلڈ وارٹر فون کو ہالنڈ کے اندر کمپنیز کو جب کانفس ہوئی تو اس کو پیسے بھی آگے گئے یہ بتلا ہو کہ جو پینے کا پانی زمین کا ہے یہ صحیح نہیں ہے باٹرز کا پانی پیا جائے تو جب باٹرز کا پانی سٹیٹس بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا ہر ایک آدمی وہی پانی پیے گا تو پینے کے پانیوں پر کنٹرول ہو گیا اسی طرح مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کو بھی ٹینک پائپ وارٹر سپلائی سکی میں جو ہیں متعارف کروائی جا رہی ہیں تو لوگ نلکے کا اور کوئے کا پانی نہیں پیتے جبکہ یہ پانی انسان کی باڈی کے لیے زیادہ مفید ہے انہوں نے چھوڑ دیا دوسرا دجال کا یہ ہوگا پانی کا کنٹرول کرنا کہ وہ اپنے نام ماننے والے ملکوں کے پانیوں کو ڈیم کے ذریعے سے بند کر دے گا اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے پانیوں کو بند کر دیا جاتا ہے ان کے دریاں بلکل جو ہیں وہ خوشک ہو گئے یہی وہ دجال کرے گا کہ پانی جو ہیں ان کو روک لے گا غیر قنونی بند بنا لیے جائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پانی کو جو ہیں وہ ترس جائیں گے اب پانی کا ایک ذریعہ بجتا ہے بارش بارش پر بھی دجال کا کنٹرول ہوگا اس کی اب دو معنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف میں ہے کہ دجال اسمان کو کہے گا بارش برسا تو بارش برسا دے گا اسمان ایک اور طریقہ ہے بارشوں پر قبضہ کرنے کا اگر آپ قرآن عرب کی فریکوینسی میں مداخلت کریں تو اس سے بھی موسم چیزیں ہو سکتے ہیں آپ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا پہ جا کر ایچ اے اے اور پی ٹائپ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام اس کا ریسرچ سینٹر اللہسکا میں ہے اس ادارے کو چندہ دیتے ہیں یو ایئر فورس اور یو ایس نیوی بتائیں کچھ اور جاتا ہے کام کچھ اور ہے اس کا اصل کام ہے موسموں میں تبدیلی لانا اور موسموں کو کنٹرول کرنا راکٹوں اور مصنوع سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے چھڑ کر مصنوع بارش لانا 1993 سے کام تیزی سے چل رہا ہے تو آپ قرآن عرب کی فریکوینسی میں مداخلت یوں کر سکتے ہیں کہ کسی طرح قرآن عرب میں سات آٹھ ہرڈز کے بجائے زیادہ آلٹرنیٹیو کرنٹ ڈال دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین اپنی معمول کی رفتار سے ہٹ کر ایک مختلف رفتار میں اچھلنے لگے گی تو نتیجہ دن خارج ہونے والی لہریں فضا اور موسم کو تبدیل کر دیں گی اس طرح کے تجربے ہو رہے ہیں امریکہ میں اپی ٹی آئی برنارڈ ایسٹ لینڈ پریزیڈنٹ آف آرکھو ایسٹ لینڈ واز گرینٹیڈ یو ایس پیٹنٹ نمبر فور سیکس ایٹ سیکس سیکس زیرو فائی اس نے جو چیز یا تقنیق ایجاد کی ہے وہ میرر فورس کے نام سے ہے اس لینڈ نے بتایا کہ ہم اس تقنیق کے ذریعے سے سورج کی ہیٹ کو دوسری طرف مور سکتے ہیں میکنگ ایٹ پھر کیا ہوگا کہ ہواوں کے رخ پھیرنے میں آسانی ہوگی جس کے نتیجے میں ایتھیوپیا میں بارش برسائی جا سکے گی تو اگر آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن ارد کی فریکوینسی چینج کر کے آپ موسم چینج کر سکتے ہیں یا آپ زمین کے اندر زیادہ ارتعاش بجلی دھال کر جو اس کی معمول کی رفتار ہے اس کو تیز کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ موسم چینج ہونا شروع ہو جائیں گے جو اس لینڈ نے تقنیق جو ابھی نکالی ہے اس کے ذریعے سے وہ بارش برسا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دور کے اندر ترقی یافتہ شکل میں جا کے دجال کے پاس ہوں تو دجال جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے ایک مصنوعی بارش جو ہے وہ نہ سکے ایسا بھی پوسیبل ہے اور لگتا ہے یہ ہی ہے گفتگو جاری ہے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اسلامی سیگمنٹ کی طرف آپ کو لے کے چلنا ہے اور یہ سیگمنٹ آپ نے یہ پیش کرتے ہیں مغرب سے پہلے اس وقت ہمارے ساتھ لائم تو موجود ہے ملانا مختار نیمی صاحب اور آپ کو بدائیں آج مغرب کا بقت ہوگا 555 پہ اور آئیے ملانا مختار نیمی صاحب سے بات کرتا ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام اعوذ باللہ بسمی اللہ علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا جو ہے وہ ساتھوہ حصہ ہے یعنی پارٹ ہے قسط ہے یا درس ہے دجال کے ٹوپک پہ اس پہ آپ کو میں نے پیچھے یہ بتلایا تھا کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب روٹیوں کا پہاڑ جو ہے وہ ایک لے کر چلے گا تو روٹییں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں کہاں تک اٹھائے پھرے گا اور پہاڑ جو ہے اگر دریا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو پھر شہر میں پانی آجائے ایک دریا آجائے تو سارا شہر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ پانیوں پہ بھی اس کا کنٹرول ہوگا بارش جو ہے ایسا کو سسٹم ہو جائے گا کہ بارش جو ہے وہ خود اپنے طریقے سے بھی وہ برسائے گا وہ کیسے اس کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ امریکہ میں ہو چکی ہے ایسے جو ہے وہ سسٹم بنا لیے گئے ہیں اور طریقے بنا لیے گئے ہیں کہ بارش جو ہے وہ زمین کی زمین کے اندر ارتیاش پیدا کر کے اس کی لہریں اور اس کی رفتار کو تیز کر کے جو ہے وہ بارش برسائی جا سکتی ہے اور ابھی نائنٹین ایٹی سیون کے اندر جو میرر فورس جو ہے جس کو پیٹنٹ کروایا گیا ہے اس نے یو ایس فورس اور یو ایس نیوی اور ان سب کو یہ بتلایا ہے کہ میں ایتھو بیہ کے اندر بھی بارش برسوا سکتا ہوں اس کے ذریعے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا اور یہ جو موسم جو چینج ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت چیز ایک بڑی بہت چیز یہی ہے کہ وہ تجربات ہیں کہ جو کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ ان کے اوپر کنٹرول ہو جائے اور وہ کلائے ارد کی فریکوینسی کو جو ہے وہ چینج کر سکے اور یہ اب ہو رہا ہے اور اس پر کنٹرول ہو چکا ہے اس کے علاوہ روٹیوں پر قبضہ یہ ہے کہ مصنوعی غزائیں جو ہیں وہ عام ہو جائیں گی تو دجال کا جو ہے وہ روٹیوں پر غزائے پر بھی قبضہ ہو جائے گا پوری دنیا میں بیج جو ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دجال جب آئے تو وہی بیج استعمال زمین اگا سکتی ہو جو وہ دے گا اس کے علاوہ وہ زمین جو ہے نا وہ نہ اگا سکتی ہو تو یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی اب ایک اور حدیث جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں وہ یہ ہے مسلم شریف میں ہے کہ دجال جب کسی خشک زمین سے گزرے گا اسے کہے گا کہ اپنا خزانہ اگل دے تو وہ جو زمین ہے وہ اپنا خزانہ اگل دے گی جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے یوں ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا چلتا ہے اب دجال جس دور میں آئے گا تو یعنی کہ زمین کے سارے خزانے جو ہیں اب زمین کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہوتا ہے یورینیم اور پلاسینیم جو ہے اس کے علاوہ سونا ہے چاندی ہے ہیرے جوہرات ہیں یہ جو خزانے ہیں اس کے فصل بھی اس میں آ سکتی ہے وہ زمین جو ہے وہ سب کی سب اگل دے گی یعنی کہ دولت پر بھی دجال کا جو ہے وہ قبضہ ہوگا اب یہ دولت کے اوپر دجال کا قبضہ کس طرح ہوگا تو اس کی مثال میں آپ کو آج کے دور سے دیتا ہوں اور چونکہ آپ امریکہ میں ہوئے میری بات کو بڑی جلدی سے سمجھ جاؤ گے آپ یہ جانتے ہو کہ پوری دنیا کی معیشت کو صرف دو ادارے چلا رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں معیشت کو دو ادارے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ تو دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے یہ کسی طرح بھی مکروز ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف تصرف کرتے ہیں اور ان دونوں بینکوں کو کون کنٹرول کرتا ہے انٹرنیشنل بینکرز اور اس کو کون کرتا ہے بگ برادرز تو گویا کہ پوری دنیا کو پوری دنیا کے بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ان کا ہے اب میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ دجال کے دور کے اندر اگر ایسا ہو کہ جس طرح آج کے دور میں انٹرنیشنل بینکرز جو ہیں یہ دو بینکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور دو بینکوں پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دجال کے فالور جو ہیں یا دجال کے پاس ایسا سسٹم آجائے اس دور میں کہ وہ پورے بینکوں پر ہولڈ کر لیں یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ویسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں تو وہ جو ہے کنٹرول کر لیں تو اب بتائیے آپ کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہوں گے جس کو جو مانے گا اس کو وہ پیسے دے دے گا دولت اس کے پیچھے پیچھے چلے گی تو گویا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اور دولت کو ایک اور طرح سے بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے ایک نظام بنایا جا رہا ہے وہ نظام کیا ہے کرنسی کو ٹوٹلی پوری دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے یہ کرنسی سمجھتے آپ پیسے دولر ہمارے ہاتھ میں امریکہ میں تو آتے ہی نہیں ہیں غریب ملکوں کے اندر اتنا ڈھیر لگا جاتا ہے اٹھاتے ہیں وہ زیارہ پیسے مل جاتے ہیں آہستہ آہستہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے پوری دنیا کی کرنسی تین نوٹوں میں تبدیل کر دی جائے صرف تین کرنسییں پوری دنیا میں چلیں جیسے ایک یورو ہے امریکہ کی کرنسی ہوگی ڈالر چلے گی ایک جو ہے وہ ایزیا کے اندر ملا کر بنا دی جائے یہ ابھی سوچا گیا ہے اور اگر تین کرنسییں بند جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ کرنسی پر ہولڈ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے زیادہ کرنسی ہو تو ہولڈ کرنا مشکل ہوتا ہے تو دجال کے پیچھے خزانے چلیں گے مطلب یہی ہوگا کہ کرنسی آج سا آج سا ختم کی جا رہی ہے تو کرنسی کس طرح ختم کی جا رہی ہے اس کو وجہ یہ کرنسی کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے ہارڈ کرنسی کو سراغ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے اب ہارڈ کرنسی لی جا رہے ہیں تو اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوگا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ڈھونڈ نہیں سکتے اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے تو پھر کیا کیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ کرنسی ختم کرو اور اس کو الیکٹرونک فنڈز ٹرانسفر پر انحصار کیا جائے جتنی بھی کرنسی کا لیند دین ہو آگے پیچھے ہو یہ اس کے ذریعے سے ہو اس کے لیے کام شروع کر دیا ہے برطانیہ نے اور امریکہ نے برطانیہ میں ملکی سطح پر سمارٹ سکارڈز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں الیکٹرونک منی اور سمارٹ سکارڈز ان کو مطارف کروایا گیا ہے اس کارڈ کے اندر ایک مایکرو چپ ہوتی ہے یہ جو سمارٹ سکارڈز یوز کیے گئے ہیں مایکرو چپ ہے مایکرو چپ کیا کرتی ہے کہ جس جگہ آپ نے پیسے خرچ کیے وہ ریکارڈ کر لیتی ہے کہ اس نے آج والمارٹ سے گروسری خریدی اتنے پیسے لیے اور گروسری بھی لکھی جائے گی کہ اس نے جو ہیں وہ قدو خریدے ہیں ٹینڈے خریدے ہیں کیلے خریدے ہیں کیا خریدے ہیں وہ ساری اس کے اندر ریکارڈ کر لے گی پھر اس نے کس جگہ پہ خریدے ہیں کس ملک میں خریدے ہیں تو سمارٹ کارڈ کے اندر وہ جو چپ ڈال دی گئی ہے وہ چپ آپ کا ریکارڈ رکھے گی تو وہ جو برطانیہ نے جو یہ کارڈ چلایا ہے اس کارڈ کو مونڈیکس سکین اور ویسٹرن میڈلینڈ بینکس اور بریٹش ٹیلیکوم یہ تینوں کی سرپرستی اس کو جو ہے وہ حاصل ہے کیونکہ کمیونکیشن کے بغیر تو ریکارڈ جمع نہیں ہو سکتا تو وہ یہ تینوں کے تینوں اس کو کر رہے ہیں تو اب جب آپ یہ مثال میری سمجھ گئے تو اب آپ اگلی بات بھی سمجھ جاؤ گے کہ دجال کے دور کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کرنسی کو ٹوٹلی تو اور پر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور جب وہ ختم ہو جائے تو وہ یوں کرے گا کہ پھر چونکہ سسٹن کیا ہوگا ابھی نیکسٹ اب یہ ہے کہ اب پکہ نہیں ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں لیکن پلین یہی ہے کہ آئندہ ایسا دور آ جائے گا کہ کوئی آدمی اگر ایک کرنسی استعمال کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو یا تو سزائے مہتے دی جائے گی سزائے مہت نہیں تو قید کر دیا جائے گا یعنی اگر کسی کے ہاتھ میں ایک ڈالر آ گیا دیکھا گیا کہ اس کے پاس دس ڈالر آ رہا ہے یا بیس ڈالر کا نوٹ ہے تو یہ لا بنا دیا جائے گا کہ کوئی آدمی کرنسی استعمال کر ہی نہیں سکے گا اور ابھی اس کا سسٹم بالکل بن گیا ہے اب کیا ہے کارڈ کو بھی ختم کر دیا جائے گا ایک دور کے اندر کارڈ ختم ہو جائے گا صرف آپ کمپیوٹر پر بیٹھیں گے عداد و شمار کے ذریعے سے اپنے پیسے ادھر ادھر کے آپ کے پاس صرف یہ ہوگا دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس بھئی یہ ہوگی آپ کے پاس ہزار دو ہزار تین ہزار گنتی ہوگی آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہوگا ہاتھ ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں حدیث مبارکہ اب آپ کی سمجھ میں آ جائی وہ حدیث مبارکہ کس طرح سمجھ میں آگی کہ یعنی جو دولت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتی تو دنیا بھر کے اندر اب کیا ہو رہا ہے یہی تو حال ہو رہا ہے سینٹرل بینک بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورل بینک یہ کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے سارے پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے یہ ہو سکتا ہے اس کے دور کے اندر ایسا ہوگی اس کو حتم کر دیا جائیں بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ جو بی آئی ایس جو ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے جو بینک ہیں یہ بڑے دس بینکوں کے اندر جو ہیں عمر جو رہے ہیں یہ بڑے دس بینک جو ہیں ان دنیا بھر میں بینکاری پر بی آئی ایس اور آئی ایم اف یہ اسے کنٹرول کر لے گا تو میں یہ صرف مثالیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا ہم لوگوں کا دولت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا جس کے پاس بینک ہوگا اسی کے پاس ہی دولت ہوگی تو اب اگر بینک ہی کسی آدمی کی طرف چلے جائیں تو پھر آم مجھے بتا دیجئے کہ پھر کیا ہوتا ہے اب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشک زمین سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے اگل دے جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے یوں ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کے پیچھے جو ہیں وہ خزانے چلیں گے تو خواتینوں حضرات یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں دماغ کے اندر رکھنی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ یہ جو الفاظ ہیں نام ہیں جو چیزوں کے یہ ہر دور ہر جگہ اور ہر زبان کے مطابق بدلتے رہتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک سپیشل کسی کا نام بتلا دیتے تو وہ چیز ظاہر ہوتی بہت عرصے کے بعد تو پہلے والے اس کو کیسے سمجھتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ایک لائن بتا دیتے ہیں ایسا ایک جملہ بتا دیتے ہیں کہ جس دور میں بھی کوئی انسان آئے وہ اس دور والا انسان اس بات کو جو ہے وہ اسانی سے سمجھ آئے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا جو ہے وہ فصیغ و بلیگ کہتی ہے فصیغ و بلیگ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ چھوٹے جملے کا استعمال اور بڑے معانی کا اظہار اسے کہتے ہیں فصاہت و بلاغت کہ آدمی تھوڑے الفاظ استعمال کرے اور بڑے معانی جو ہے وہ دنیا کو دے دے دجال کے بارے میں بتلا رہے ہیں دجال ابھی آئے گا لگ جائیں گے ڈیڑ پونے دو سو سال تو ابھی ہے ابھی تو لگیں گے اکتی جلدی آپ پرشان مت ہوں لیکن یہ جب تیاری ضرور کریں اپنے بچوں کو بتلائیں اور ان کو وہ دعائیں یاد کرائیں اور ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ مسجد غوث العظم سے آپ لوگوں تک تعلیم پہنچتی رہے گی اجازت دیجئے و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو اس ٹاپک کو بہت بڑھا سکتا تھا لیکن یہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس ٹاپک کو نیٹ پر بھی اور ہمارے ریڈیو پر بھی وہ سے لوگوں نے بڑی دل جسیبی سے جو ہے وہ سنا آج اس کی آخری کیست ہے کہ دجال سے ہمیں بچنا کیسے ہے اور دجال کے ساتھ ہوگا کیا میں نے بھیچنے سے کافی جدی ریسرچ جو ہے وہ چھوڑ ڈالی اس لیے کہ اب آپ لوگ خود ریسرچ کیجئے گا میرا کام صرف آپ کو ایک لائن دکھانا ہوتا ہے دجال جو ہے اس سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ سورہ کحف کا جو ہے وہ تلاوت سورہ کحف کی کیا کریں ہر جمعہ کو جو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ کحف فیرے کحف فارہ لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑے گا جس کسی کو دجال ملے تو اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کحف کا ابتدائی حصہ پڑے تو سورہ کحف کا ابتدائی حصہ تب ہی پڑھو گے نا جب آپ سورہ کحف آپ کو آتی ہوگی اس کی پہلی دس آیات تو آپ ہر جمعہ کو پڑھا کریں اس کے بڑے بفائد فوائد ہیں جو جمعہ کے دن پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک جو ہے وہ نور کے اندر ہی رہتا ہے تو پہلا تو دوسرا کام یہ آپ لوگ کریں کہ یہ جو چیز ہیں یہ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹے یہ آئے گا وہ اپنے بیٹے کو بتائے وہ اپنے بیٹے کو بتائے وہ اپنے بیٹے کو بتائے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو نسل در نسل یہ علم پھیلتا رہے گا کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر ہی بلکل ختم کر دیا جائے حضرت ابو راودی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا یعنی خوراسان کی جانب سے جو آج کے زمانے میں ایران میں ہے اور وہ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے چلے گا حتیٰ کہ وہ جبال اوحد کی پچھلی جانب کھڑا ہوگا یعنی سعودی عرب تک یہ پہنچ جائے گا فرشتے اس کا موں شام کی طرف پھیر دیں گے اور یہ شام میں یعنی سیریا میں جا کے وہیں یعنی اس طرف ہی حلاق ہوگا یہ حلاق کہا ہوگا اور کیسے حلاق ہوگا حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم دجال کو باب لدھ کے پاس قتل کریں گے باب لدھ جو ہے یہ جیروسلم میں ہے اور آج بھی یہ ہے حضرت ابوہ عضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دجال کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت شروع ہو جائے گی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نازل ہوں گے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم دمشقی مشرق جانب میں سفید منارے پر نازل ہوں گے اور نازل ہوتے وقت ان پر دو رنگین جبے ہوں گے اور انہوں نے اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے اور ان کی صفت یہ ہوگی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر جھگایا تو ان کے سر سے پانی کے کترے ٹپکیں گے پھر اگر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے سر سے خوبصورت موتی گریں گے اور کوئی کافر ایسا نہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سن کر مر نہ جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو کی رفتان اس حد تک ہوگی جہاں تک ان کی نظر پڑے گی یعنی خوشبو آپ کی بہت تیز سمل جو ہے آپ کی جائے گی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں جہاں نظر پڑے گی وہاں کے کافر مرتے چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظر کا وقت ہوگا اس وقت مسلمان نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے اور ان کے قائد اور سربراہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے اور وہی مسلمانوں کی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے اور نماز پڑھا رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظر ہو جائیں گے تو حضرت مہدی پیچھے نمازیوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے یعنی کیا مطلب مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اس پہ انشاءاللہ ورحمان ہم اپنی اگلی قسطوں میں ڈسکس جو ہے وہ کریں گے تو ظہور ہو چکا ہوگا اور وہ امام تسلیم کر لیے جائیں گے اور چونکہ روٹین میں وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے ان کا بڑا لشکر ہوگا تو وہ نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو ان کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کا احساس ہوگا تو وہ اگدم سے پیچھے ہو جائیں گے ہی نماز کی خامت ہوئی ہے اور یہ اس امت کے یہ خصوصی عزت ہے اللہ اکبر جللہ شان ہو امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور آپ کا اہل بیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیچھے نماز آدا کرے گے یہ پہلی دفعہ ہے اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھا کر فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کی تعداد ستر ہزار سیونٹی تھاؤزنڈ ہوگی وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی کے پیروکار ہوگے ان میں سے ہر ایک کے پانس تلوار ہوگی اور سر پر تاج ہوگا یعنی اس لئے سے وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ لیس اجیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر دجال پر پڑے گی تو وہ ایسے پگل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگل جاتا یعنی گویا کہ اس کو موجودگی کا احساس نہیں ہوگا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے اور دروازہ مسجد کا بلکل ٹوٹلی بند ہوگا اور یہ اپنے لشکر کے ساتھ مسجد کو گھیرے ہوئے ہوگا تو جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ دروازے کو کھول دیا جائے تو اب اس کی پہلی دفعہ نظر پڑے گی نظر پڑتے ساری یوں ہی جیسے نمک پگلتا ہے ایسے وہ پگلنے لگ جائے اور ڈر کے مارے پھر بھاگے گا حالانکہ اس کے پاس تعداد بہت زیادہ ہوگی لشکر اس کا بڑا ہوگا لیکن پھر بھی وہ ڈر کے بھاگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اس کو جا کر باب لدھ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے حالانکہ یہ پگلتا ہے یہ پگلنے کا مطلب آپ محاورہ نہ لیجئے گا واقعی ریل میں وہ پگلے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے کول اس کے کہ وہ پگل جائے آپ اپنے اسلحے کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر دیں گے اور آپ کا اسلحہ جو ہے وہ اس کے خون کے ساتھ جو ہے علودہ ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکست دے دے گا دجال کو اور اس کے جتنے بھی چہنے والے ہیں سب کے سب آپ چھپیں گے بھاگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر پکڑ پکڑ کے ان لوگوں کو جو ہے وہ قتل کریں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے اپنی امان میں رکھا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے گرد و غبار اور انہیں ان کے جنت میں درجات کے متعلق بتا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پھر وحی نازل فرمائے گا اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آئی عیسیٰ اب ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جن پر تم بھی قابو نہیں پاسکوگے اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ تک اس کی نالج بھی جو ہے وہ پہنچائیں گے تو سب سے زیادہ دہشت جو ہے وہ دجال کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کی ہے وہ بنو تمیم کی ہے ان کی بہت زیادہ دہشت جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہر چیز کی بتا دی ہے تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ چیزیں آگے آپ تک پہنچاتے رہیں میں نے آٹھ قسطوں کے اندر آپ لوگوں کو یہ چیزیں پچھا ڈالی یہ میرا منصف اور یہی میرا فرض ہے ڈیوٹی ہے کہ میں یہ چیزیں آپ تک پچھاؤں اب آپ کا آگے سننے کے بعد فرض بنتا ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے بچے تک پچھائیں وہ بچے کو کہیں کہ بیٹے یہ چیزیں تم نے آگیا اپنے بیٹے کو پچھانی ہے کوئی چیز کوئی ایسا کوئی حدیث ہو کوئی جملہ ہو تو بلغو انی ولو آیا فرمان علی شان ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ مخلوق کے اندر جن کے برابر کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بلغو انی ولو آیا ایک جملہ بھی ہو تو وہ تم آگے پہنچا دو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور جو بھی اس کا زمانہ پائے اسے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اجازت دیجئے و آخر دعوانا للہمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد میوز نیوز کہہ ہم ایک آفات صاحب سے مانگیں گے اور اسی باری کے سی میوز تھوڑی آئی سائٹ سے جہاں اپن ہوتا رہی جب تک حضان مغرب حضان مغرب نیوز کے بعد پہنچ جائے گی اس سے محفوظ رکھے ہمارے ساتھ ٹھیک چیئے وجہ آپ سنویں گے ہونسے گئے حضان مغرب آئیے سمجھوڑے پہ آپ بھارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مظاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج سے دوسرا ٹوپک جو ہے وہ شروع کرنے لگے قیامت کی قریب کی جو علامات ہیں ان میں سے دجال پہ آپ نے سات درس ہمارے سمات کیے تو دجال ہی کے دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی یہ تقریباً دور ایک ہے اور تینوں کی آپس میں ملاقات بھی ہے دجال جو ہے وہ دونوں کا دشمن لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت امام مہدی اور امام مہدی کو جب دجال جو ہے وہ مسجد کے اندر اس کی آرمی جو ہے وہ جب گھیرے میں لے لے گی تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت اس مسجد کے منارے سے نیچے تشریف لائیں گے اور آپ حکم دیں گے کہ مسجد کے دروازوں کو کھول دیا جائے تو چونکہ اس کی آرمی بہت زیادہ ہوگی لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ اسے کھول دیا جائے تو امام مہدی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال تینوں کی ملاقات مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دونوں سے زیادہ دیر تک رہیں گے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے امام مہدی رحمہ اللہ تعالی ان کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا حضور نے فرمایا اور ان کے باپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام جو ہے وہ کچھ لوگوں نے روایت کیا ہے لیکن وہ روایت معتبر نہیں بارہ اب بتایا یہ ہے کہ ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ آمینہ ہوگا اور حضرت عیمام مہدی جو ہیں یہ حضرت عیمام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے امام حسین کی اولاد میں سے بہت سے اولیہ اکرام ہوئے ہیں امام حسن کی اولاد میں سے یہ ایک ہی ولی باقی بھی ہیں لیکن یہ خاتم الولیہ یہ ان کی نسل میں سے ہوں گے اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عیمام حسن نے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا تھا اور انہی کی نسل میں سے یہ بچہ امام مہدی ہوں گے جن کو جو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے دوبارہ اس منصب کو جو ہے وہ سنبھال لیں گے ابو دوش شریف میں حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو سید خدریتی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہے یعنی میری نسل سے ہے اور آپ نے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کشادہ پشانی والے ہوں گے یعنی ان کی نشانی یہ ہے کہ پشانی ان کی چوڑی ہوگی ناک جو ہے وہ ان کی چپٹی نہیں ہوگی ناک ان کی لمبی ہوگی زمین پر عدل و انصاف پھیلا دیں گے جیسا کہ اس پہ ظلم و ستم ہوا ہوگا اور یہ سات سال تک بادشاہت کریں گے زندہ نہیں سات سال تک بادشاہت کریں گے اور ان کا ظہور جو ہے وہ دنیا کے اوپر اس وقت ہوگا جب ان کی عمر چالیس سال ہو چکی ہوگی چالیس سال کی عمر میں ان کا ظہور ہو جائے گا مہدی کہنے کی مہدی جو ہے یہ ان کا ٹائٹل ہے نام نہیں ہے آپ کے سچے ہونے کی ایک علامت یہ ہے اس وقت تک بڑے مہدی پیدا ہو چکے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ میں مہدی ہوں ایک سڈان سے اٹھا تھا اس نے کہا میں مہدی ہوں ایک جو ہے آدمی یہ شام کی طرف اس سائٹ سے نکلا میں مہدی ہوں یہ یاد رکھیے گا ہمارے دور میں تو مشکلی لگتا ہے امام مہدی جو ہے ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے موں سے نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں یہ سب سے بڑی علامت ہے ایک تو ان کی یہ ہے کہ ان کا اپنا نام محمد ہوگا دوسری علامت یہ ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا تیسری جو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے موں سے نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں دنیا کے بڑے سات علامہ سات ملکوں سے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ افغانستان میں سے ایک مولوی آرے مولوی نہیں عالم دین سکولر ایک افغانستان سے ایک ازبکستان سے ایک ترکی سے ایک شام سے ایک مراکش سے ایک الجزائر سے ایک سودان سے ان سات ملکوں سے سات بڑے جید عالم دین کے جن کے پائے کا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا یہ امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تلاش کرتے کرتے یہ حرامائن میں پہنچیں گے مکہ شریف میں پہنچیں گے پہلے مکہ میں جب یہ پہنچیں گے تو یہ امام مہدی کو پہچان لیں گے ان کی علامتوں سے یہ تو امام مہدی کے پاس آگے بڑھتے ہوئے پوچھیں گے تصدیق کرنے کے لیے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں امام مہدی خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے فرمائیں گے میں تو ایک انساری ہوں انساری مینز دین کی مدد کرنے والا وہ اسے ٹال دیں گے اور یہ کہہ کر مکہ سے چھپ کر مدینہ بھاگ جائیں گے تو دیکھا آپ نے کہ مہدی جو ہے وہ خود اپنے موہ سے نہیں کہے گا بلکہ وہ جان چھڑائیں گے جب وہ مدینہ بھاگ جائیں گے تو یہ سات علامہ اکرام تلاشتے تلاشتے پھر مدینہ پہنچ جائیں گے مدینہ جب پہنچیں گے تو یہ امام مہدی کی نظر پھر ان کے اوپر پڑ جائے گی جو ہی انہیں دیکھیں گے تو امام بہدی مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگ آئیں گے جب یہ مکہ کی طرف بھاگیں گے اب یہ علماء اکرام اپنے ساتھیوں سمیت ان کو وہاں تلاشتے رہیں گے لیکن جب یہ نہیں ملیں گے تو وہ بیچارے واپس پھر مکہ آئیں گے مکہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے کہ تیسرا چکر مکمل کر چکیں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ وہی جن کے پیچھے یہ پھر رہے تھے وہ حجرِ اسود کے اور مقامِ ابراہیم کے بیچ حجرِ اسود کے ساتھ جو ہے وہ دیوار اس کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو ہے اپنا چہرہ ملتے ہوئے امت کی حالتِ زار پر روتے ہوں گے تو یہ علماء اکرام جو ہے وہ آپ کو پکڑ لیں گے اور پکڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ یہاں سے مت بھاگو اور یہ امامت کو جو ہے وہ قبول کر لو اب وہاں بائد ہوگی دس محرم جو ہے یہ رات جو ہوگی یہ دس محرم ہے اور وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ بائد قبول نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جتنی امت قتل ہو رہی ہے اور جتنے لوگ مر رہے ہیں ان سب کا گناہ جو ہے وہ قیامت کے دن آپ کے سر ہوگا یہ جملہ کہنا ہے کہ دس محرم کو مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسوط کے درمیان بیٹھ کر یہ کہیں گے آؤ پھر اب یہ کہیں گے یہ پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں یہ پھر کہیں گے آؤ اب بیعت کرتے ہیں کہ آخری فتح تک جو ہے وہ ہم لوگ اکٹھے رہیں گے تو اسی ایک ہی رات کے اندر اللہ تعالیٰ امامِ مہدی کو تمام طاقتیں عطا فرما دے گا یہ بھی بات جاتا امامِ مہدی کو خود نہیں بتا ہوگا یہ علیاء کرام جو ہوتے ہیں بہت سے علیاء کی اقسام ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ ولی خود نہیں جانتا کہ میں ولی ہوں تو حضرتِ مولا علی شیرِ خدا کی حدیثِ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سنا اور آپ نے کہتے ہیں ایک ہی رات کے اندر تمام کی تمام صلاحیتیں جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری اسی رات عطا کر دی جائیں گی علامہ بن کسیر شیخ عبدالغنی دہلوی نے بھی یہی تشریح کی ہے کہ ایک ہی رات میں امارت و خلافت اور خصوصی فضل و تفعیق سے ان کو سرفراز کر دیا جائے گا ایک ہی رات کے اندر اب یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں پڑھنے جائیں گے کہیں اور جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جتنا بھی علم ہوگا اور نالج ہوگا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا حالانکہ اس دور میں بڑے بڑے علم والے صاحبے علم ہوں گے اب میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے سات عالم دین سات ملکوں سے کہ ان کے پائے کا جیسے پاکستان کی سائٹ سے افغانستان سے اوزبکستان سے ترکی سے بشام سے مراکش سے الجزائر سے سودان سے یعنی ان سارے ملکوں کے اندر ان کے پائے کا کوئی آدمی نہیں ہے اور یہ تلاش کرنے کے لیے ان کو نکر رہے ہیں اور یہ سارے علماء بیٹھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ جب ساری صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو وہ کونسی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں فتح حاصل نہیں ہو رہی تو یہ وہ چیز صرف اور صرف اس بندے کے پاس ہوگی اور یہ سب کے سب انہیں جب تلاش لیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب یہ اپنا اعلان کر دیں گے مکہ کے اندر یہ اپنا اعلان فرمائیں گے اور غیب سے حاطف غیبی سے آواز بھی آ جائے گی تو جب اس وقت پھر آسمان سے بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی برسائے گا زمین جو ہے وہ اپنا سبزہ جو ہے وہ اگا دے گی حلال جانور جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے امت جو ہے وہ بڑھ جائے گی دولت کی فراوانی ہو جائے گی اتنی فراوانی دولت کی ہو جائے گی کہ ایک دن امام مہدی علاہ کھڑے ہو کر اعلان کریں گے ہے کوئی ضرورت من جس کو کچھ چاہیے تو ایک بندے کے علاوہ کوئی بھی مجمع سے کھڑا نہیں ہوگا تو آپ فرمائیں گے کہ جاؤ خزانچی کے پاس چلے جاؤ اور خزانچی سے جا کے یہ کہو کہ مہدی حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو خزانچی اسے کہیں گے کہ اپنے ہاتھوں سے جا جا کے لے لے یعنی دیکھئے کہ وہ بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ زیادہ نہ لے 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 گا کہ اب جاؤ بغیر حساب کے کوئی لکھا نہیں جائے گا جتنا مند چاہتا ہے تم یہاں سے سونا جو تمہیں اٹھانا ہے مال اٹھا لو وہ بغیر حساب کے جتنا چاہے وہ وہاں سے لے لیں گے سات سال آٹھ سال یا نو سال یہ گزریں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی خیر نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا سارا تو امام مہدی کے گرد کتنے لوگ اگٹھے ہوں گے ٹوٹلی بارہ ہزار بارہ ہزار لوگ جو ہیں وہ آپ کی آرمی میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کے مقابل میں جو آرمی ہوگی اس کے اندر نو لاکھ ساٹھ ہزار کی فوج ہوگی اب یہ کوئی برابری نہیں ہے لیکن اس بارہ ہزار کی فوج سے یہ نو لاکھ ساٹھ ہزار فوج کا ایک دفعہ سامنا ہو جائے گا جب سامنا ہوگا تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ لوگ ان کا مزاک اڑائیں گے نو لاکھ ساٹھ ہزار کے برابر میں بارہ ہزار کیا چیز ہوتی ہے اور ذرا سنئے کہ وقالما کیا ہوگا یہ ہوں گے بیچ میں یار تم لوگ کہاں لڑنے آگئے ہو جاؤ ہم تم پہ رحم کھاتے ہیں ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں بس تم صرف اتنا کرو کہ جو بندے تم نے ہمارے قید کیے ہیں وہ ہمارے بندے واپس کر دو اور جن بندوں نے تمہارا مذہب قبول کر لیا ہے وہ بندے ہمیں واپس لٹا دو تو امام مہدی فرمائیں گے کہ دیکھو تم چاہے تعداد میں زیادہ ہو لیکن ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں واپس چلے جاؤ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ بن گئے ہیں اب جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر لوگ جو ہیں امام مہدی کو بھی قتل کرنے کے لیے لوگ آئیں گے جو ہی یہ مدینہ کے قریب پہنچیں گے تو رستے کے اندر زمین پھٹے گی اور یہ زمین کے اندر جو ہیں وہ سما جائیں گے حضرت امام مہدی کی حلب کے لیے ہر ایک نبی ہر بندے کی حلب کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ بندے بھیجتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کی حلب کو طلب کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے اللہم عائز الاسلام عبی عمر بن الخطاب اے اللہ عمر الخطاب کے ذریعے سے جو ہے اسلام کی مدد فرما ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور افرادی قوت کی بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ دو بندے عطا فرمائے گا ان کو جو ان کو فوڈ دے گا اس کا نام حارس ہے اور وہ جو ہے وہ ان کی مدد اس طریقے سے کرے گا اور منصور جو ہے وہ بھی ان کی مدد کرے گا دولت کے ذریعے سے یہ لشکر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوگا بڑھے گا کالے جو ہیں وہ ان کے جھنڈے ہوں گے امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھیں گے فجر کے وقت یہ مسجد کے اندر جب بند ہو جائیں گے اور دجال ان کا گھیرہ کر لے گا امام مہدی اور ان کی فوج جو ہے یہ مسجد میں دروازے بند کر کے فجر کا وقت ہو جائے گا نماز پڑھنے لگیں گے اسی وقت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے اس وقت پانی کے کترے جو ہے وہ نکرے آپ فرشتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے نیچے اتریں گے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ چادرے ہوگی جو ہی آپ نیچے آئیں گے تو حضرت مہدی رحمہ اللہ تعالی یہ ولیوں کے ساتھ اگر آپ رحمہ اللہ یوز کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اس لیے کہ جو بندے نہیں پڑھے لکھے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ولی کامل ہے اور صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صحابی کا صحابی ویسے تو ہر لفظ دوسرے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے تو امام مہدی رحمہ اللہ تعالی کے جو ہی یہ پیچھے ہٹیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمائیں گے نہیں نماز آج کی آپ ہی پڑھائیں گے تو حضرت عیمہ مہدی نماز پڑھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ دروازہ مسجد کے کھول دیے جائیں لوگ جو ہیں وہ بات ذرا تھوڑی سی دبا جائیں گے فرمائیں گے ہم ہارڈر دے رہے ہیں دروازہ کھولا جائے جو ہی دروازہ کھولے گا عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جو ہے وہ پڑے گی دجال کے اوپر دجال پھر بھاگے گا شام کی طرف بھاگتا چلا جائے گا تو جو ہی یہ بھاگے گا تو جی جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بابِ لدھ کے پاس جا کے ہیں وہ ختم تو عیسیٰ حضرت عمہ مہدی کی ایک نشانی اور ہے کہ جس سال میں یہ ظہور فرمائیں گے یعنی ظاہر ہوں گے پیدا نہیں ظاہر ہوں گے اس کا جو رمضان ہوگا اس رمضان کے اندر دو مرتبہ چاند گرین لگے گا ایک مرتبہ جو ہے وہ سورج گرین لگے گا یہ سب سے بڑی نشانی ہے اور مناہ کے اندر خون ریزی ہوگی وہ چاند گرین ویسے چودہ پندرہ کو تیرہ چودہ پندرہ کو لگتا ہے اور سورج ستائی سٹھائی سٹھائی سنتیس کو لگتا ہے لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ چاند گرین جو ہے وہ پہلی رمضان کو لگ جائے گا اس کے بعد شاید تیرہ چودہ پندرہ کو لگے اور ستائی سٹھائی سنتیس کے بجائے سورج گرین جو ہے وہ تقریبا پندرہ نمزان المبارک کے قریب جو ہے وہ لگ جائے گا یہ علامات ہیں اپنے بچوں تک پوچھاتے جاؤ یہ ہمارا فرض ہے ہم ان کو حدیثیں یاد کروائیں اجازت دیجئے وآخر دعوانہ علیہم دلیلہ رب العالمین ہمارا فرمانہ علیہم دلیلہ رب العالمین اپنے نیوز کی طرف سے یہ چلتے ہیں آئیے ہم ملانے ہم تاہم ہم ساتھ سے بات ستا اسلام علیکم وآلیکم 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 عوض بللہ اسمی اللہ علی من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار وآلیکم وآلیکم وبرکاتہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو خیامت جو ہے وہ بالکل پھر قریب لگتی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی کچھ آئیڈیا ہے یہ ہے کہ ایک سو بیس سال تو کم از کم بعد میں بھی لگیں گے ہی خیر اس پہ ابھی گفتگو نہیں ہے ابھی یہ گفتگو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو سوال یہ ہے کہ عیسیٰ ہی کیوں آئیں گے کیا نبیوں کی کمی ہے یہ سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے کوئی اور نبی آ جائے اگر موسیٰ علیہ السلام نیچے سے اوپر جا کر آپ کی نمازیں کم کروا سکتے ہیں پینٹالیس نمازیں جو آپ کی کم ہوئی ہیں یہ تمام بخاری اور مسلم مشکات ان کتابوں کی حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے کم کروای ہیں تو اگر وہ نیچے سے جا کر اوپر کم کروا سکتے ہیں تو جب مسلمان مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے اللہ تعالیٰ کوئی اور سخت نبی موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گیا اور کون سخت نبی ہو سکتا ہے انہیں بھیج دیں اور وہ آ کر مسلمانوں کی ہیلپ کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں بھیجا گیا اور یہ کتنا عرصہ رہیں گے کیا کریں گے اور قبر کہاں ہوگی تو آئیے گفتگو جو ہے وہ آگے بھڑھاتے ہیں مسیح جو ہے اس کا انتظار تینوں بڑی بڑے مذاہب کر رہے ہیں مسلمان عیسائی اور یہودی تینوں کر رہے ہیں کہ مسیح آئے گا فرق اتنا ہے کہ یہود جو ہیں وہ مسیح کاظب کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان اور عیسائی جو ہیں یہ مسیح صادق کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار مسلمان اور عیسائی دونوں برابر کر رہے ہیں حضرتِ غزیفہ بن السہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے متعلق بات چیت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کون سی باتیں کر رہے ہو ہم نے عرض کیا کہ قیامت کو یاد کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک اس سے پہلے تم دس علامات نہ دیکھ لو تو انہوں دس میں سے پانچ کا ذکر حضور نے کر دیا دھوان یہ علامات میں سے بہت دھوان ہو جائے گا پھر دجال چپایا دعوت الارض جسے کہتے ہیں سورج کا مغرب سے تلو ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مسلم شریف اس میں آپ نے دس بیان نہیں کی بس ایک ٹچ دیا بتلایا اس حدیث میں بات کا تذکرہ ہے بس حضور نے ترتیب بھی نہیں بتائی اور تکمیل بھی نہیں کی کہ کتے دس سارے نہیں گنوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ لانے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں بھیجے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ان کی شکل کے کسی بندے کو مار ڈالا تھا ان کو ملوم ہو جائے کہ وہ قتل عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوئے اور علامہ ابن حجر فتول باری میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو اور ان کے سردار کو خود قتل کریں گے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے اپنے دشمنوں کو خود قتل کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث جو ہیں وہ بے شمار ہیں بخاری و مسلم میں ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ایسا وقت قریب آنے والا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہو کر عدل و انصاف کریں گے تو اس حدیث سے بھی پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ابو نوائم حضرت ابو سیند خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہوگا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اس سے بھی پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تفسیر تبری میں ہے کہ ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلم امام احمد میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانہ میں نزول قیامت کی علامات میں سے ہے اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کہاں تشریف لائیں گے لوگوں میں مشہور یہ ہے بس اتنا سارا کہ دمشق کی مشرقی جانب سفیر منارے پر وہ اتر جائیں گے اب یہ سفیر منارہ جو ہے وہ کہاں ہے ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوں گے سر کے بال اگرچہ بھیگے نہ ہوں گے تب بھی چمک اور سفائی کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے صحیح ابن حبان میں ہے کہ انہ راسہو یکترو وئن لم یسیبہو بالالن گویا کے گویا کے ان کے سر سے کترے بھیر ہیں یہ گویا کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات نہیں ہے لگے گا ایسے وئن لم یسیبہو بالالن تو گویا کے پانی نہیں ہے لیکن بحاری شریف جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں ہے کہ بالوں کی لمبائی کندوں تک ہوگی آپ کی سر سے پانی تپکتا ہوگا اب جس منارہ سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ کہاں ہے علمہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انہائیہ میں سفحہ سات سو ساری سات سو اکتالیس ہجری کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس سات سو سنتالیس اکتالیس ہجری میں اس منارے کو جلا دیا گیا تھا آگ لگا دی گئی تھی اور دوبارہ اس کی تعمیر جو ہے وہ منارے کی ہوئی سفید پتھر سے اس کی تعمیر کی گئی کیونکہ حضور نے یہ فرمایا نا کہ وہ سفید منارے پہ نازل ہوں گے اب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس منارے کو بنانے والے عیسائی ہیں اور پیسہ بھی عیسائیوں نے دیا یہ بات آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی کہ اس منارے کو بنایا بھی عیسائیوں نے اور پھر یہ منارہ جس جگہ پہ ہے اس پورے علاقے میں عیسائی ہی رہتے ہیں تو عیسائیوں نے پیسے کٹھے کر کے دوبارہ اس کو جو ہے وہ خرچہ دیا اور منارہ جو ہے وہ بنایا مگر یہ منارہ بزار کے رستے پر ہے نہ کہ مسجد پر اب یہ بات ہے کہتے ہیں کہ یہ رستے میں آتا ہے جب بزار میں داخل ہوں گے تو یہ منارہ نظر آئے گا تو منارہ جو ہے یہ مسجد میں نہیں ہے تو وہ بعض لوگوں نے پھر اس لیے یہ کہا کہ یہ وہ منارہ نہیں ہے منارہ جس پر وہ نازل ہوں گے وہ مسجد امہوی کے مناروں میں سے کسی ایک منارے پر نازل ہوں گے اور آپ کا نہ قد لمبا ہوگا نہ چھوٹا رنگ سرخی وہ صفائدی کی طرف مائل ہوگا سینہ جو ہے وہ چھوڑا ہوگا حضرت کاب بن اخبار فرماتے ہیں کہ جسم پر دو ملائم کپڑے ہوں گے ایک کو آپ تحمد بنا لیں گے اپنا اور دوسرے کو اوڑ رکھا ہوگا آپ نے اور جس وقت آپ آئیں گے فجر کی نماز کا جو ہے وہ وقت ہوگا اقامت جو ہے وہ کہی جا چکی ہوگی اب میں سمجھا کہ حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یوں لگے گا جیسا کہ یا بہاری میں ہے کہ پانی جو ہے وہ ٹپکتا ہوگا تو آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ بغیر وضو کے پڑے ہی نہیں ہی جاتی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے تو پانی جو ہے وہ ٹپکتا ہوگا تو اس سے محسوس ہوا معلوم یہ ہوا کہ وضو جو ہے وہ آپ کا پہلے سے ہے اترتے ہی جب نماز کا ٹائم ہوگا اقامت جو ہے وہ ہو چکی ہوگی حاکم نے حضرت حضیفہ بن الیمان سے نکل کیا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے وہاں یہ ہے کہ ان کے سامنے نازل ہوں گے ایک جگہ میں آئے کہ وہ مجمع میں شامل ہو جائیں گے اب یہ آئیں گے کس گروہ میں یہ جو مسلمانوں کا گروہ ہے جو دجال کے ساتھ جہاد کا رہا ہوگا ایک تہائی قتل کر دیے جائیں گے ایک تہائی بھاگ چکے ہوں گے ایک تہائی بچیں گے رات ہو جائے گی جنگ بند ہو جائے گی مسلمان ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جس کے پاس کھانے کو زائد ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے تم اور فجر ہوتے ہی اندھیرے میں نماز پڑھ لینا اس کے بعد پھر ہم دوبارہ دشمن کا مقابلہ کریں گے اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے اقامت جب ہو چکی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام نماز ان کے پیچھے جو ہے وہ ادا کریں گے اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اوپر زرہ بھی ہوگی تو آپ اشانہ فرمائیں گے کہ لشکر سے کہیں گے کہ ذرا ہٹ جاؤ یہ تمہارے دشمن دجال کی نظر میرے اوپر ذرا پڑھنے دو بس یہ مجھے دیکھ لے ایک مرتبہ تو جو ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس چھوٹے سے لشکر کے اندر دیکھے گا تو ایک دم سے پگلنے لگ جائے گا اور واپس موڑے گا اور مسلمان جو ہیں اس وقت غالب آ جائیں گے جب پہاڑی سے نیچے اتریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اسے جو ہے وہ قتل کرتا لیں گے عیسیٰ علیہ السلام ایک حاکم کی حصیت سے ہوں گے آپ دنیا میں نزول کے بعد اکیس سال تک حکمرانی اور جہاد کرتے رہیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ دنیا میں نزول کے بعد وہ نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد انیس سال قیام کریں گے تو پتہ یہ چلا کہ نازل جب آپ ہوں گے تب اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ تیتیس سال جب آپ اوپر گئے تھے تو نیچے آئیں گے تو اکیس سال کے بعد آپ شادی کریں گے تو آپ کی شادی گویا کہ جس وقت آپ کی عمر پچاس اور چار چون چون سال جس وقت آپ کی عمر ہوگی تب آپ نکاح کریں گے اور آپ کے سسرال کون ہوں گے یہ عرب کا قبیلہ ہے وہ قبیلہ حضرت شعب علیہ السلام کی نسل سے ہے تو حضور نے فرمایا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی انہی کی نسل سے ہوگی شادی کریں گے ان سے بچے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حج بھی کریں گے حج کا احرام باندیں گے حج یا تو تمتو ہوگا یا قران ہوگا یعنی آپ جو ہے وہ عمرہ اور حج اسی ایک ہی کے ساتھ کریں گے چالیس سال آپ اس کے اوپر رہیں گے پھر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے آپ کے بچے بھی ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی فرما چکے جب بیوی آشا نے پوچھا تھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میری قبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بن جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہی ہو سکتا میرے ساتھ قبر بنے گی ابو بکر صدیق عمر کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے فسلتے نظر آئیں گے اترتے نہیں فسلتے ہوئے نظر آئیں گے ہر بلندی سے اس سے پتا یہ چلا کہ ان کی اتنی کسرت ہوگی کہ جو بلند جگہ ہوگی اس سے وہ نظر آئیں گے کیونکہ قرآن مجید کے اندر یاجوج و ماجوج کا ذکر آیا ہے اس لئے ان کو تسلیم کرنا کہ ایک قوم ہوگی یہ ضروری ہے آپ کو اب ایمان لانا پڑے گا قرآن مجید کے اندر ذلکر نین کا ذکر آتا ہے تو یاجوج اور ماجوج یہ دو قبیلے ہیں ان کا ذکر بھی جو ہے وہ ساتھ یہ آتا ہے یاجوج و مجوج یہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اپنے ہمسایہ ممالک میں جاتے اور نقصان کرتے ان کو مارتے فساد پھیلاتے جو ان کے قریب قریب ملک تھے جب ذلکر نین جو ہیں دو پہاڑوں کے قریب پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے انہوں نے عرض کی بادشاہ سے یہ کہا ذلکر نین سے کہ یاجوج ماجوج ہمارے ہاں آ کر ہمیں تنگ کرتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں آپ ہم سے کچھ مال لے لیں اور مال لے کر آپ ہمیں ذرا ان سے بچا دیں ایک دیوار بنا دیں ان کے اور ہمارے بیچ تاکہ یہ اپنے ملک سے ہمارے ملک میں نہ آ جائیں آپ نے فرمایا کہ میں تم سے مال تو نہیں لیتا تم اس طرح کرو کہ تم اپنی طاقت یعنی ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے میری ہیلپ کرو یعنی اپنی پاور کے ساتھ وہ کیا وہ یہ ہیلپ کرو کہ تم مجھے لوہے کی چادریں لا دو زبر الحدید لوہے کے پترے مجھے لا کر دو تو انہوں نے لوہے کے پترے جو ہیں وہ لا کر دیئے تو حضرت ذلکر نین جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ نیچے لکڑییں رکھتے تھے اوپر لوہے کے پترے پھر اس کے اوپر لکڑییں پھر لوہے کے پترے پھر اس کے اوپر لکڑییں پھر لوہے کے پترے اس طرح آپ نے کیا کیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بلندی تک دونوں کو خلا جوتو بیچ میں اس کو بھر دیا اس کے بعد آپ نے آگ لگا دی جب لکڑیوں کو آگ لگائی تو جو جو لکڑی کو آگ لگتی تھی یہ ٹکنالوجی آپ نے یوز کی لوہے کو پہلانے کی جو جو آگ لگتی تھی لوہا جو ہے وہ پیگلتا تھا اس کے بعد آپ نے کہا جاؤ تانبہ لے کر آؤ تو لوہے کے اوپر آپ نے پیگلتا ہوا تانبہ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا تو یہ ایسی دیوار بن گئی کہ نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ وہ اسے توڑ سکتے تھے جب یہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں ملوم ہوا کہ آپ نے تانبے اور لوہے دونوں کے ساتھ ملا کہ دیوار کو بلکل بنا دیا تانبہ اوپر ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ بلکل پلین ہو جائے جیسے آپ دیوار بنانے کے بعد اس کے اوپر پلستر کر دیتے ہیں سیمٹ لگا دیتے ہیں اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ دیوار کہاں ہے پہلی بات تو یہ ذنیشین کر لیجئے کہ لوگ ذلکرنین الیکزینڈر جو ہے اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ذلکرنین یہ یعجی ذرکی کہا کہ سکندر ذلکرنین جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے یہ اور ہیں اور یہ جو الیکزینڈر ہے سکندر جس کو بولتے ہیں مکدونی کا یہ یونان سے چلا تھا تو الیکزینڈر کا جو سکندر ہے جسے آپ سکندر بولتے ہیں جو یونان سے چلا تھا وہ کافر تھا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے یہ مسلمان ہیں اور اہل علم کا راجح قول یہ ہے کہ وہ عادل نیک حکمران تھے نبی نہیں تھے اب یہ ہے کہ دیوار کہاں بنائی اس کے متعلق جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے ملوم ہوا سعودی عرب کے ایک پرفیسر صاحب ہیں محمد بن عبد الرحمن انہوں نے کہا کہ یہ دیوار ترکی کے اندر ہے اہل ترک نے سفارش کی تھی تو ذلکر نین نے دیوار بنائی یہ بات کچھ معتبر نہیں لگتی کیونکہ ترکی میں اگر دیوار ہوتی تو ترکی کی بارڈر کو کئی لوگوں نے کئی طرف سے کراس کیا ہے اس کو تلاش کر لیتے اس لیے سعودی عرب کے پرفیسر کی ریسرچ غلط ہے دوسرا کول اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو دیوار ہے جو سکندر ذلکر نین نے بنائی تھی یہ چین کی دیوار ہے یہ بھی غلط ہے میں اس کو تین طرح سے غلط قرار دیتا ہوں کہ چائنہ کی دیوار جو ہے یہ وہی دیوار نہیں ہے سنیے وہ کس طرح پہلی بات یہ ہے کہ سورہ کاف کے اندر اللہ تعالی نے یہ بتلایا اور حضور نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ سکندر ذلکر نین نے جو دیوار بنائی تھی وہ دیوار لوہے اور تانبہ سے بنائی تھی کوفر کے ساتھ بنائی تھی تو لوہے کے اوپر تانبہ استعمال کیا تھا تو دیوار چین جو ہے یہ پتھر اور سیمٹ سے بنی ہے اس لیے یہ وہ دیوار نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ذلکر نین نے دیوار بنائی تھی وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی اور جو دیوار چین ہے یہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بنی ہوئی ہے پہاڑوں کے درمیان نہیں ہے اس لحاظ سے بھی یہ وہ دیوار نہیں ہوئی تیسری بات یہ ہے کہ جو دیوار ذلکر نین نے بنائی تھی اس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا قرب قیامت ہی یاجو اور ماجوج چڑھ پائیں گے مگر جو دیوار چین ہے میں نے جو ریسرچ کی ہے 2007 کے مطابق روزانہ اس دیوار کے اوپر 53000 آدمی 53000 لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں تو یہ میری ریسرچ کے مطابق یہ وہ دیوار نہ ہوئی تو اس لیے آج کے بعد آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ دیوار چین ہی اصل میں وہ دیوار ہے جو بنائی گی تھی نہیں کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ 53000 لوگ روزانہ چڑھتے ہیں جتنے یہ ٹورسٹ ہیں لوکل آدمی ہیں تو اس دیوار کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا اب سوال یہ ہے کہ کسی نے یاجوج ماجوج کی دیوار کو دیکھا ہے مجھے دو دلیلیں ملی ہیں ایک صحابی نے دیکھا ہے اور دوسری ایک خلیفہ نے لشکر بھیجا تھا صحیح بحاری میں ایک صحابی نے اس دیوار کو دیکھا بحاری شریف میں ہے انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار کو جو ہے وہ دیکھا ہے وہ دیوار ایسی تھی جیسے سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے اور اس میں مختلف رنگوں کے دھاکے ہوتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات کی تصدیق کی اور فرمایا تم نے دیکھ لیا اب ان سے ایک حوالہ ملاکہ انہوں نے دیکھ لیا دوسرا حوالہ البدائیہ والنہائیہ کے اندر ہے علامہ ابن قصید رحمہ اللہ جو ہیں وہ اسے لکھتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی سند بیان نہیں کی ایسے ہی انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ الواسق تھا اپنے کچھ ساتھی اس نے بھیجے اور ان ساتھیوں کے ساتھ اس نے ایک بڑا لشکر جو ہے وہ بھیجا وہ لشکر جو ہے وہ ملکوں کو کرات کرتا کرتا اس جگہ تک پہنچ گیا کہ جہاں یہ دیوار ہے لشکر کو واپس آتے تک دو سال لگ گئے جب وہ واپس خلیفہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہ دیوار دیکھی ہے وہ لوہے اور پیتل سے بنی ہوئی ہے اس دیوار میں ایک بڑا دروازہ بھی ہے جس پر بہت بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں اور بتلایا کہ دیوار بہت اونچی ہیں اور اس پر چڑھنا ناممکن ہے حتیٰ کہ جن پہاڑوں کے درمیان بنی ہوئی ہے ان پر چڑھ کے بھی دیوار کو پھلانگنا ناممکن ہے تو ان دو باتوں سے معلوم ہوا کہ دیوار کو دیکھا گیا ہے لیکن اب کوئیسٹن یہ ہے کہ آج سٹلائٹ کا دور ہے لوگ جو ہیں سٹلائٹ کے ذریعے سے ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں ایون کہ اگر آپ پے کرتے ہو خیر آپ پے بھی کریں تو یہ چیز آپ جان نہیں سکتے جو انٹلیجنس ہیں وہ سٹلائٹ کے ذریعے سے آپ کی گاڑی کا نمبر بھی جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی ہوں وہ آپ کو جان سکتے ہیں آپ کہاں پھر رہے ہیں سٹلائٹ کے ذریعے سے تو کیا وجہ ہے کہ جب سٹلائٹ اتنی ترقی کر چکا ہے تو یاجوج ماجوج کی دیوار کیوں نہیں نظر آ رہی پوری دنیا کو چھان دیا جائے اور چھان کر ان کو اس کو تلاش کر لیا جائے دو چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے کیونکہ دیوار بھی بڑے عرصے سے ہے دیوار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کی اس سے بھی بہت پہلے کی دیوار ہے اور دجال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا بیٹھا ہوا ہے تو وجہ کیا ہے کہ دونوں کی جگہ تلاش کیوں نہیں ہو رہی تو میں نے اپنے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ دجال جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہاں تو آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی آپ کی تمام ویز اور لہریں اور تمام تمہارے علاق جو ہیں وہ وہاں کام نہیں کر پاتے اس کو آپ کی زبان میں برمودہ پرائینگل بولتے ہیں یاجوج مجوج کی دیوار کیوں نہیں ملی وجہ یہ ہے کہ جب دو آدمیوں نے دیکھ لیا تو وہ مل اس لیے نہیں رہی کہ اللہ تعالی چیزوں کو جب چھپا دیتا ہے تو دھیان وہاں سے ہٹا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا وہاں دھیانی اس جانب نہ جا رہا ہو جن کے پاس یہ طاقت ہے اور اثر و رسوخ ہے دھیانی ان کا نہ جا رہا ہو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جب تک چاہتا ہے چیز کو چھپائے رکھتا ہے کسی کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ لے تو اللہ تعالی کی جو ہے اس بات کے اوپر قدرت ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا دیوار جو ہے وہ نہ تو چائنہ کی ہے اس لیے کہ چائنہ کی دیوار کے اوپر روزانہ ترپن ہزار آدمی چڑھتے ہیں اور یجوج مجوج کی دیوار کے اوپر کوئی بندہ چڑھ نہیں سکتا اب یہ یجوج اور مجوج دو قبیلے ہیں تعارف ان کا کیا ہے